یا رجائی یا رجائی یا رجائی یا رجائی یا رجائی الحمدللہ اللہ اللہ ذی لہو ملک والسماوات والارض یا رجائی ویمیت و هو على كل شئی قدیف هو الاول والآخر والظاهر والباطن و هو بكل شئی عالیم فا اشهد ان لا الہ الا اللہ و وحده لا شریک له فا اشهد ان سیدنا و مولانا محمد عبد و رسول ارسله بالحق بشیر و نذیرہ و داعیم الى اللہ بی اذنه و سراجم و نیرہ صل اللہ تعالی علیہ و علیہ و علیہ و صحابہ و بارک و سلما تسلیم کثیر کثیرہ بنا بیتاً فاقوظ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم اکملت لكم دینكم و اتمامت علیکم نعمتي و رضیت لكم الاسلام دین و قال النبی صل اللہ علیہ و سلم مَثَلِ وَمَثَلُ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِ كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنَا بَيْتًا فَأَجْمَلَهُ وَأَحْسَنَهُ إِلَّا مَوْضِعَ لَبْنَةٍ فِي زَغِيَةً فَجَعَلَ النَّاسِ يَطُوفُونَ بِهِ وَيَعْجَبُونَ لَهُ وَيَقُولُونَ هَلَّا غُضِعْتَ هَذِهِ فَأَنَا الْلَبِنَةُ الْأَخِيْرَ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيجِينَ و قال النبی صل اللہ علیہ و سلم إِنَّ اللَّهَ بَعَثَنِي كَافَةً لِلنَّاسِ رَحْمَةً فَأَدُّ عَنِّي اَوْ كَمَا خَالَ صل اللہ علیہ و سلم میرے مہترم بھائیو دوستو بہنو اور بزرگو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ زندگی گزارنے کا اب ایک ہی طریقہ چلے گا اور وہ اسلام ہے اِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ اب صرف اسلام چلے گا اس کی بارگاہ میں قبول ہونے کے لیے دنیا کی رحمتیں برکتیں حاصل کرنے کی لیکن چونکہ دنیا پکڑ کی جگہ نہیں امتحان کی جگہ ہے تو اعلان کر دیا لیکن اصل جزا سزا کے لیے آگے زندگی بنائی ہے وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينَ فَلَنْ يُخْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةُ مِنَ الْخَاسِرِينَ بے بچے بیانا بیٹھو پیچھے آپ بھی پیچھے یہ مجمع کے سامنے نہ بیٹھو پیچھے بیٹھو انشاءاللہ جو اسلام کو چھوڑ کر کسی اور راستے پر چلے گا اللہ اسے قبول نہیں کریں گے اور وہ آخرت میں ناکام ہو جائے گا تو اسلام دین میرے اللہ کے بتائے ہوئے ذابطہ حیات کا نام ہے آج ایک تاثر ہے کم از کم ہمارے ملک میں تو ہے پوری دنیا میں بھی ہے دین بہت مشکل ہے دین پر چلنا بہت مشکل ہے ہم تو دنیا دار لوگ ہیں یہ تو دیندار لوگوں کا کام ہے دین پر چلنا بہت مشکل ہے یہ میری آقی بات ہے اب میں ایک اس کے مقابلے میں اللہ کی بات سنا تھا اللہ تعالیٰ یوں فرما رہے ہیں یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر اللہ تمہیں آسانیاں دینا چاہتا ہے تنگی میں نہیں ڈالنا چاہتا تو اب اللہ ہی سچا ہوگا میرا تجربہ غلط ہے اچھا اللہ یوں کہہ رہے ہیں یرید اللہ ان یخفف عنکم میں تمہیں ہلکا پھلکا کرنا چاہتا ہوں تو مشکل چیز میں تو آدمی ہلکا پھلکا نہیں ہوتا اور مشکل چیز میں تو آسانی کی شکل نہیں ہوتی میں اور آپ کراچی والے سندھ بلوچستان سرحد پنجاب والے کہہ رہے ہیں کہ دین بڑا مشکل ہے اب اللہ کہہ رہے ہیں آسان اللہ کہہ رہے ہیں ہلکا پھلکا کرنا چاہتا ہوں تمہیں آسانی دینا چاہتا ہوں اور اللہ تعالی فرما رہے ہیں مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجْ میں نے تو تمہارے دین میں کوئی تنگی کوئی سختی رکھی کوئی نہیں یہ کہاں سے تم کہہ رہے ہو کہ دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے میرے اللہ کا کلام حق اور سچ میری آپ کی بات جھوٹ دین سچائی کا نام ہے کیا سچ بولنا کیا سچا ہونا یہ انسانی فطرت کے خلاف ہے کون چاہتا ہے کہ میرے ساتھ کوئی جھوٹ بولے کون یہ چاہتا ہے کہ میرے ساتھ جھوٹ بولا جائے دین حق ہے دین سچ ہے وَبِالْحَقِ اَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِ نَزَلْ میں ایک مثال دے رہا ہوں سچائی سچائی مشکل ہے میں نہیں چاہتا میں بزار میں جاؤں تو کوئی جھوٹ بول کے سودا بیچ دے کسی ڈیلنگ میں میرے ساتھ جھوٹ بول دے دین فطرت کی آوال سچ بولنا یہ دین ہے ایک اللہ کی پوجہ یہ دین ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی یہ دین ہے ماباب کی محبت یہ دین ہے بیوی سے محبت یہ دین ہے بیوی کی خامن سے محبت یہ دین ہے خامن بیوی کی آپس میں وفا یہ دین ہے فہاشی سے بچنا یہ دین ہے شراب زنا سے بچنا یہ دین ہے سود جوہ جھوٹ قتل سے بچنا یہ دین ہے ماباب کا اولاد کو شفقت دینا یہ دین ہے اولاد کا ماں باپ کا عدب کرنا یہ دین ہے بازار میں صحیح تولنا یہ دین ہے سچ بولنا یہ دین ہے وعدے پر پورا ادھرنا یہ دین ہے وعدے سے نہ پھرنا یہ دین ہے سودہ کر کے مکر نہ جانا یہ دین ہے وعدہ کر کے وقت پہ پیسے پہنچانا یہ دین ہے نظروں کو حیاء کے ساتھ جھکانا یہ دین ہے دکھ درد وقت دکھیوں کی مدد کرنا یہ دین ہے مال کا ایک حصہ فرض کر دیا میرے غریب بندوں تک پہنچاؤ یہ دین ہے بیماروں کا علاج یہ دین ہے غریبوں کی بچیوں کے ہاتھ پی لے کرنا یہ دین ہے دکھیوں کے دکھ کا مداوہ پیسے سے نہیں تو بول سے کر دو یہ دین ہے صدقہ خیرات یہ دین ہے معاف کرنا یہ دین ہے درگزر کرنا یہ دین ہے بدلہ نہ لینا معاف کر دینا یہ دین ہے اللہ کے سامنے جھکنا یہ دین ہے مخلوق کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا یہ دین ہے چوری سے بچنا یہ دین ہے ڈاکے سے بچنا یہ دین ہے ناچ گانے آوارگی بے حیائی فہاشی سے بچنا یہ دین ہے عورت کا پردے میں رہنا یہ دین ہے عورت کا حیادار ہونا یہ دین ہے مرد کا غیرت مند ہونا یہ دین ہے بوڑوں کا عدب احترام اکرام یہ دین ہے علماء کی قدر قیمت دل میں بٹھانا ان کی خدمت کرنا یہ دین ہے کافر سے بھی حسن سلوک یہ دین ہے پڑوسی کافر بھی ہو تو اس کا بھی میرے نبی نے حق بتایا یہ دین ہے یہ ساری باتوں میں کونسی بات ہے جو فطرت کے خلاف ہے مشکل وہ ہوتی ہے مشکل وہاں ہے جہاں فطرت نہ ہو بھوکے کے لئے روٹی مشکل پیاسے کے لئے پانی مشکل تھکے ہوئے کو سونا مشکل ہے کتنی فطرت کی آواز ہے بستر نہیں ملا تو وہ کرسی پہ بیٹھا سو رہا ہے بھوک میں تازہ روٹی نہیں ملی وہ سلکی روٹی کا ٹکڑے کھا رہا ہے پیاس میں تھنڈا پانی نہیں ملا میں نے خود جوہڑ کا پانی پیا ہماری جماعتیں دیرا غزی خان سے آگے ہم پہاڑوں میں گئے وہاں یہ نسلے کا پانی کہاں سے آئے گا جس جوہڑ سے جانور پیتے ہیں وہیں سے انسان پیتے ہیں وہیں سے ہم نے پانی پیا تو چونکہ ضرورت تھی تو آسان ہو گیا آسان ہو گیا شہر میں اس کا ہم وضو بھی نہ کریں اس سے یہ تو بڑا گدلہ پانی ہے اور وہاں پورا گلاس پیا ہے کہ پیاس ہے پیاسے کو پانی کونسا مشکل ہے ایوہ دین فطرت کی آواز ہے دین نیچر کیا فطرت اللہ اللہتی فطر الناس علیہ لا تبدیل لخلق اللہ میرے رف فرما رہے ہیں کہ میں نے تمہیں فطرت انسانیت فطرت اسلام پہ پیدا کیا اور فطرت پہ چلنا کوئی مشکل نہیں ہے مشکل ایک وجہ سے ہے کہ پہلی مشکل ہے ہم نے سیکھا نہیں دوسری مشکل ہے ہمیں کسی نے سکھایا نہیں تیسری مشکل ہے آج کا ماحول نافرمانی کا ہے مشکل باہر کی وجہ سے ہے اندر کی وجہ سے نہیں ہے مشکل باہر کی وجہ سے ہو گئی ہے اندر کی وجہ سے مشکل نہیں ہے ہر مسلمہ ایک اور لفظ کہ ہم تو دنیا دار ہیں آپ دیندار ہیں بھائی جس نے کلمہ پڑا ہے وہ دیندار ہے جس کے پاس کھانے کو روٹی ہے وہ دنیا دار ہے جو کپڑے پہنتا ہے کچھ مزدوری کرتا ہے محنت کرتا ہے وہ دنیا دار ہے وہ مل چلاتا ہے وہ دنیا دار ہے جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ کوٹے پر بھی بیٹھی تواف ہے تو وہ دیندار ہے وہ مجھ سے ایمان والی ہے دین والا دین والا ہاں کسی کے پاس تھوڑا کسی کے پاس زیادہ کسی کے پاس بہت زیادہ کسی کے پاس ایک وقت کی روٹی دوسری کی نہیں کسی کے پاس دو وقت کی کل کی نہیں کسی کے پاس ہفتے مہینے کا رزق آگے کا نہیں یہ سارے دنیا دار ہیں کسی کے پاس سال ہا سال کی کی روٹی کے سامان موجود ہے یہ سارے دنیا دار ہیں لیکن تھوڑے درمیانے زیادہ تو یہی تو دیندار کا جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ دیندار ہے جنہیں زندگی بار سجدہ نہیں کیا پر کہتا لا الہ الا اللہ محمد خصول اللہ کہتا اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو انہ محمد رسول اللہ جو یہ کہتا ہے اس کو مبارک وہ دیندار ہے ہاں میں تھوڑا دین ہے لیکن دیندار ہے یہ تقسیم بڑی غلط ہے یہ تقسیم بڑی غلط ہے کہ آپ دیندار ہیں ہم دنیا دار ہیں اس لفظ نے دو خرابیاں پیدا کی ہیں دینداروں میں تکبر پیدا ہو گیا جو ذرا کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں حرام سے بچتے ہیں عورتیں پردہ دار ہیں تسبیحات میں ہیں اور مرد جھوٹنے بولتے حلال کماتے ہیں سود سے بچتے ہیں ان سارے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں یہ دیندار دیندار کے لفظ نے ان میں لا شعوری تکبر پیدا کیا اس کی نشانی کیا ہے کہ وہ گناہگار مسلمان سے نفرت کرتے ہیں انہیں حقیر سمجھتے ہیں نرگس ایک ناچنے والی لڑکی تھی میں اسے حج پہ لے گیا پہلے میں نے بہت سے تانے سنے اور پتہ نہیں کیا کیا کو سنا پھر اس کو بیٹی بیٹی کہہ کر ساتھ لے کے چلا میدانِ عرفات میں پہنچے تو شام کو وہ بہت زارو قطار رو رہی جب شام ہوئی کیا ہوا کہ میدانِ عرفات میں تو اللہ کہتا ہے میرا بندہ آج جتنے گناہ لے کے آ جتنے بارش کے قطرے آہے آہے جتنے ریت کے ذرے جتنے درختوں کے پتے قربان جاؤں جتنے گردشِ ایام میں بننے والے دن اور رات ان کے گھڑی اور کھنٹے لا اتنے گناہ لے کے آہے ہے ہے کوئی دنیا میں اتنے گناہ کرنے والا میرے رب کی قسم سوری دنیا کے انسان مل کر گناہ کریں تو اتنے نہیں بن سکتے اور میرا اللہ یوں ایک مرد ایک عورت سے کہہ رہا ہے آج میرے دربار میں آہ تو آگئی تو آگیا لا کتنے ہیں بارش کے قدروں کے برابر جوہاں درختوں کے پتوں کے برابر جوہاں ریت کے ذروں کے برابر جوہاں گردشِ ایام میں بننے والے دنرات کے برابر پچیس عرب سال سے دنرات بن رہے ہیں پچیس عرب سال سے دنرات بن رہے ہیں جوہاں اچھا ایک دفعہ کہہ یا اللہ معاف کر وہ کہتی ہے یا اللہ معاف کر وہ کہتا ہے یا اللہ معاف کر تو اس کے یا اللہ معاف کا فا بھی زبان پہ نہیں آتی کہ عرشوں سے آواز آتی جاؤ میں نے معاف کر دیا جاؤ میں نے معاف کر دیا تمہیں بلائی ہی اپنا بنانے کے لیے ہے اب وہ اوپر والا تو یہ کہہ رہا ہے اور نیچے کیا نظام چلا وہ رو کیوں رو رہی کہ میں وہ میٹرس بشاتے ہیں عرفات میں بیٹھنے کے لیے تو تین چار خواتین بیٹھی تھیں پردادار تسبیح والی وہ جا کے بیٹھی تو انہوں نے اس کو وہ بیزت کیا کہ اٹھ جاؤ یہاں سے تمہیں اس قابل نہیں ہمارے ساتھ بیٹھا آئے 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 یہ میں ایسے نہیں کہہ رہا آنکھوں دیکھ کے بتا رہا ہوں یہ تو جی دیندار لوگ وہ کہہ ہم دیندار ہیں تم دنیا دار ہو شراب بھی ہو جواری ہو سودھ خور ہو اس لفظ نے اس طبقے میں تکبر پیدا کیا عجب پیدا کیا اوروں کی حقارت پیدا کیا اوروں کو گھٹیا سمجھا اوروں کو زلیل سمجھا اور دوسرے طبقے میں کیا نقصان آیا کہ انہوں نے اپنے آپ کو آزاد سمجھا شراب بھی چلی زنا بھی چلا سود بھی چلا جھوٹ بھی چلا قتل بھی چلا ہیرہ پھیری بھی چلی ناچ گانا بھی چلا گھنگرو بھی چھنکا جام بھی چھلکا آوار کی جو ہم دنیا دار لوگ ہیں جی ہم دنیا دار لوگ اسیز نے انہیں جانور بنا دیا انسانوں سے نکال کے جانور بنا دیا اور وہ بے لگام ہو گئے جیسے گھاڑی کا کنٹرول ختم ہو جائے تو وہ بے لگام ہوتی ہے کسی دیوار میں ٹکرائے درخت میں ٹکرائے گاڑی سے ٹکرائے اپنے سواروں کو مارے اگلی سواری کے سواروں کو مارے ایسے ہی جی ہم دنیا ہم تو جی دنیا دار لوگ ہیں ہم تو جی دنیا دار لوگ ہیں اور یہ کہہ کر ہر حرام کو حلال کر لیے ابہ جھوٹ کیوں بول لوگ جی ہم تو دنیا دار لوگ ہیں ابہ سود کیوں کھا رہے ہو جی ہم تو دنیا دار لوگ ہیں ابھی یہ ناچ گانے کی محفلیں کیوں سجد اوہ جی ہم دنیا دار لوگ ہیں ابھی رشوت کیوں لے رہے ہو اوہ جی ہم دنیا دار لوگ ہیں نماز کیوں نہیں پڑھتے ہو اوہ جی ہم دنیا دار لوگ ہیں روزے کیوں نہیں رکھ اوہ جی ہم دنیا دار لوگ ہیں یہ اس تقسیم نے دو نقصان جو میں نے آنکھوں دیکھے کانوں سنیں انہیں میں تو زندگی بیٹ گئی ہے انہیں میں زندگی بیٹ گئی ہے اس تقسیم نے یہ بڑے نقصان بڑے نقصان پہنچا ہے ہر مسلمان مرد عورت دیندار ہے کلمہ جو پڑھتا ہے ہر مسلمان مرد عورت دنیا دار ہے کپڑے نہیں پہنے چھت کے نیچے نہیں رہتا روٹے نہیں کہا تھا کسی نے کسی کمائی کے سلسلے میں لگا ہوا نہیں ہے ہر مرد عورت دیندار ہے ہاں لیول چھوٹا بڑا ہے تو مشکل اسلام نہیں مشکل یہ ہے کہ سیکھا نہیں مشکل یہ ہے کہ سکھایا نہیں مشکل یہ ہے کہ محول میں سچ نہیں ہے اور جب سارے جھوٹ بولیں تو سچ بولنا مشکل ہو جاتا ہے سارے نماز چھوڑیں تو نماز پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے سارے روزہ چھوڑ رہے ہوں تو روزہ رکھنا مشکل ہو جاتا ہے ساری بے پرد ہو جائیں تو پردہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے سارے وعدہ توڑنے والے ہوں تو وعدہ نبھانا مشکل ہو جاتا ہے یہ مشکل باہر سے آئی ہے اندر میں نہیں ہے ایک اور آیت پیش کرتا ہوں ایک تو میں نے اللہ کی یہ بھی اللہ کا ہی فرمان ہے لیکن وہ ایک اور اینگل سے تھا یہ دوسرے اینگل سے لقد کان لکم بھئی یہ نکالو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوطن حسن راب ربی ہے نا اچھا اللہ نے کیا خوبصورت لفظ استعمال کے حسن کیا کہہ رہے ہیں کہ کراچی بھالو میرے نبی تمہارے لئے انتہائی خوبصورت نمونہ ہیں زندگی گزارنے کے لئے میرے نبی کی زندگی میں تمہارے لئے خوبصورت نمونہ یہاں آپ آخری نبی ہیں اور آپ پر آکر نبوت مکمل ہو رہی ہے شریعت مکمل ہو رہی ہے اور کتاب مکمل ہو رہی ہے اور میں تین لفظ حدیث سے بیش کرتا ہوں اختم بے کتابہم الکتب و بے شریعتہم الشراع و بے دینہم الادیان یہ پہلی کتابوں میں جو اللہ کا فرمان ہے وہ کہ میرے نبی آ رہے ہیں آ رہے ہیں آ رہے ہیں یہ شایع علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پشلی کتابوں کا کہ جن کی کتاب پر کتابیں ختم جن کی دین پر دین مکمل جن کی شریعت پر شریعت مکمل جن کی کتاب پر کتابیں مکمل اس سارے بیک گراؤنڈ میں لفظ آنا چاہیے تھا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ قَامِلَ کہ میرے نبی کی زندگی تمہارے لیے مکمل نمونہ ہے مکمل ضابطہ حیات ہے اللہ نے کامل کا لفظ چھوڑ کر حسانہ حسانہ نیکی کو بھی کیا کہتے ہیں حسانہ سبحان اللہ حسانہ کسے کہتے ہیں خوبصورت خوبصورت میرے اللہ کہہ رہے ہیں میرے نبی تمہارے لیے بہت خوبصورت نمونہ ہے نیکی کو کہا خوبصورت چیز اپنے حبیب کی زندگی کو کہا خوبصورت نمونہ یہ خوبصورت کا لفظ کیوں فرمایا ہے کہ میرے بھائی بہنوں حسن خوبصورتی کسی دلیل کی محتاج نہیں ہوتی وہ خوبصورتی کسی پھول میں ہو کسی پرندے میں ہو کسی پہاڑ میں ہو کسی دامن میں ہو کسی شکل میں ہو کسی آواز میں ہو کسی صورت میں ہو تاج محل میں ہو یا ہمالیہ پہاڑ میں ہو خوبصورتی کو دلیل نہیں چاہیے سوائے اندھے کے سوائے اندھے کے ہر پڑھا لکھا ان پڑھا حسن سے متاثر ہوتا ہے چودمی رات کا چاند سر پر ہو اور کوئی کہے جناب چودمی چاند سونا ہندہ یا کوڑا ہندہ میں دلیل دے تو انہوں سو لٹر مارو تیرے سرے سو ویوسا سے مار رہا ہے کہ دماغ ہلی ہو یا ہے چودمی دے چاندی دلیل مانگ پیسو نائے کہ میری سمجھے پنجابی سرائکی بیچ میں اپنی زبان کی طرف چلا جاتا ہوں معاف کر دینا تم کراچی والے کیا سمجھو آشق ہوں میں عشق کماؤ میں دل رکھیں وانگ پہاڑا ہوں اب مجھے شاعری بھی یاد آگی سہ سہ بدیاں ہزار علام کر جانے باغ بہارا ہوں منصور جائے چکسولی دیتے جڑے واقف کل اسرارا ہو سجدے سر چائین ابا ہو توڑے کافر کہن ہزارا ہو آشق سوئی حقیقی جیڑا قتل ما شوق دے من سر نو جوڑے تے مکھ نہ موڑے ومہ سو تلوارا کھنے سچا عشق حسین علی دا باغ سر تمہیں سمجھ میں آئے نہ مجھے مزہ ضرور آیا آہ کہتے ہیں چودھویں کے چاند کی دلیل دو خوبصورت ہے انہیں لٹر بھیرو تاج محل خوبصورت ہے کہ نہیں دلیل دو کہ اس کی آنکھوں میں تھوڑا وہ دوائی ڈالو ڈاکٹر آزم سے لے کر اس کی آنکھیں ٹھیک نہیں رہی دوائی ڈالو اس کی آنکھوں میں یہ تاج محل کے حسن کو کہہ دلیل دو یہ حسن کا لفظ واضح کر رہا ہوں کہ میرے اللہ نے یہ کیوں کہا کہ میرے نبی کی زندگی حسین ہے کامل کیوں نہیں کہا حالانکہ کامل وزنی لفظ ہے پیشہ جو بیک گراؤنڈ ہے اس کے لحاظ سے اس لفظ کا وزن زیادہ پڑ رہا ہے لیکن میرے اللہ کہہ رہا ہے حسین خوبصورت یہ کیوں کہا ہے کہ حسن کی طرف خود بخود طبیعت کھچتی ہے بچہ ہو بڑا ہو جوان ہو بڑا ہو عورت ہو مرد ہو حسن کھینستا ہے میں قربان جاؤں میرے اللہ کہہ رہا ہے کائنات میں میرے نبی جیسی حسین زندگی کسی کی نہیں ایک وہ خود ایسے حسین تھے ایک آپ کا خاندان ایسا حسین تھا آپ پہ زندگی حسین ہونی تھی کہ میرے نبی نے فرمایا اللہ نے ساری کائنات کا ارک نکالا یہ ارک تو اپنی زبان تخیر ہوتا ہے چھانٹی کرنمے کروں ارک نکالا اور قریش کو نچوڑا اس میں سے حاشم کو نکالا پھر حاشم کو نچوڑا اور فرمایا اس میں سے اللہ نے مجھے بنایا میں اس کائنات کا سب سے عالی خاندان ہوں سب سے عالی ذات ہوں سب سے عالی نسب ہوں سب سے عالی خاندان ہوں اس خاندان جیسا کائنات میں کوئی نہیں ہے کہ ہم اپنے نبی پہ درود پڑھتے ہیں لیکن میرے نبی نے کہا میرے اوپر درود کافی نہیں ہوگا میری عال پر بھی پڑھنا پڑے گا اللہ مسل علی محمد وعالی آل محمد یہ دو دفعہ علی کا کیا مطلب ہے اللہ مسل علی محمد وعال محمد مطلب ہے یہ اللہ اللہ کے رسول اور اس کی آل پر درود بھی دو دفعہ علی جب ہم اتحیات والا درود پڑھتے ہیں اللہ مسل علی محمد وعالی آل محمد کما صلیت علی عبراہیم اللہ مسل علی محمد وعالی مبارک علی محمد وعالی آل محمد کما بارک تعالی عبراہیم علی علی اور میرے نبی کی اولاد پر درود مستقل پڑھا جائے یہ وہ درود و سلام پیش کرنا اس امت کے ذمہ کیا گیا اور یہ وہ خاندان ہے میرے نبی نے فرمایا میرے باپ عبداللہ سے آدم تک کسی نے زنہ نہیں کیا پاک نصب کوئی مشرق نہیں ہے آذر قرآن کہتا ہے لے ابی ہے آذر اب باپ کو بھی کہتے ہیں اب چاچے کو بھی کہتے ہیں اب دادے کو بھی کہتے ہیں اب پردادا کو بھی کہتے ہیں اور والد صرف اس کو کہتے ہیں جس کی پشت سے بچہ ماں کے پیٹ میں جاتا ہے سمجھے وَتَّبَعَتُ مِلَّتَ آبَائِ اِبْرَاہِمَ وَإِسْحَاقَ وَيَاقُو اِبْرَاہِمَ وَإِسْحَاقَ وَإِسْمَعِيلَ وَيَاقُوب یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں میں نے اپنے باپ کی اتباع کی کون ابراہیم وہ تو باپ نہیں اسحاق وہ تو باپ نہیں اسمائیل وہ تو باپ نہیں باپ ہیں یاقوب لیکن نام لے رہے ہیں اسحاق کو بھی باپ کہا اسمائیل کو بھی باپ کہا اور ابراہیم علیہ السلام ان کو بھی باپ کہا تو وہ خضر علیہ السلام کا واقعہ ابوہما ان کا کوئی ساتویں پشت میں دادا تھا جس نے وہاں خزانہ چھپایا ہوا تھا اور وہ نیک تھا ہاں قرآن اس کے لئے وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدٍ مُجھے وَالِد کی قسم وَالِد صرف باپ کو کہتے ہیں اب باپ دادا پردادا چاچا تایا سب کو کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ اور کافر کے لئے دعا منع ہے کافر کے لئے دعا منع اللہ نے اپنے حبیب سے کہہ دیا میرے حبیب اپنے مشرقین کے لئے کبھی دعا نہیں کرنی لیکن جب ابراہیم خلیل علیہ السلام نے بیت اللہ بنا دیا تو پھر دعا کی ربنا غفر لی وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُمْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابِ اے اللہ مجھے معاف کر میرے والدین کو معاف کر یہاں ابا وَيَّنِ وَالِدَيَّ وَالِدَيَّ آذر نصب میں چاچے کا مقام رکھتا ہے باپ کا نہیں میرے نبی کے نصب میں آدم سے عبداللہ تک کوئی مشرق نہیں ہے کوئی بت پرست نہیں ہے اگر دین کی روشنی نہیں ہے تو وہ دین ابراہیمی پر ہیں دین فطرت پر ہیں سید بن زید دس بڑے صحابہ میں ہیں دس جن کو کہا جاتا ہے عاشرہ مبشرہ ٹاپ ٹین کون؟ ابو بکر جنتی ان کو عاشرہ مبشرہ کیوں کہتے ہیں؟ کہ میرے نبی نے ایک مجلس میں ان دس کو جنت کی بشارت سنائی کیسے؟ ابو بکر جنتی عمر جنتی عثمان جنتی علی جنتی تلحہ جنتی زبیر جنتی سعید بن ابی وقاس جنتی عبد الرحمن بن عوف جنتی ابو عبیدہ بن جراہ جنتی سید بن زید جنتی دس انہیں میں آخری ہیں سید بن زید حضرت عمر کے بہنوی جن کی پٹائی کی تھی وہ جب گئے تھے اپنی بہن کا کلمہ سن کر کے مسلمان ہو گئی وہ ان کے باپ ہیں زید بن نفیل زید بن نفیل یہ ان لوگوں میں سے تھے جو بت پرست نہیں تھے بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوتے اور کہتے ہیں یا معاشر قریش اے قریشی میری قوم اللہ کی قسم یہ پتھر کے بت ہیں نہ نفع دیتے ہیں نہ نقصان دیتے ہیں اس کائنات کا ایک خالق ہے وہ کون ہے مجھے پتہ نہیں پر ایک ہے یہ نہیں ہے تو جب سید بن زید ایمان لے آئے تو آپ نے فرمایا کہ سعید میں تیرے باپ زید کو جنت میں دیکھتا جنت میں دیکھتا میرے نبی کے والدین میں عبداللہ سے آدم تک سب یا فطرت اسلام پر یا دین اسلام پر اور یہ واحد ہستی ہیں جن کا نصب آدم تک جاتا ہے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد مناف بن قسی بن کلاب بن مرہ بن قعب بن لووی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانا بن خزیم بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اوض بن حمیسہ بن سلامان بن عوز بن بوز بن قنوال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعا بن حمدان بن سنبر بن يثربی بن يحزن بن يلحم بن ارعوہ بن عزی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصد بن ناحث بن زارب بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن تارخ بن ناحور بن سرود بن رعود بن فائد بن عابر بن ارفق شاد بن سام بن نوح بن لامک بن مطوشال بن ادریس بن یرد بن ملہ الایل بن قینان بن آنوش بن شیس وَبِنْ عَادَمَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالصَّلَاةُ لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَةٌ حَسَنَا جو اس کا خاندان ایسا حسین ہے زندگی حسین کیوں نہ ہوگی یہ تو میں نے بتایا خاندان حسین اب میں بتا رہا ہوں آپ کی ذات کیسی حسین ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُمْ مِنْ أَنفَسِكُمْ اس لفظ کو دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں میں نے پہلے واضح کیا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُمْ مِنْ أَنفَسِكُمْ سب سے نفیس آلی نصب آلی حضب آلی خاندان یہ پڑھتے ہیں افریقہ میں میں کہا ہوں افریقہ وہاں یہ یوں پڑھا جاتا ہے اب ہم پڑھتے ہیں لَقَدْ جَاكُمْ رَسُولُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ اب میں انفُسِكُمْ کو بتانے لگا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اے دیکھو تو سہی ذرا میرے حبیب کو دیکھو تو اس کی ذات تو دیکھو اس کی صفات تو دیکھو اس کا روپ تو دیکھو اس کا رنگ تو دیکھو اس کی چال تو دیکھو اس کی گفتار تو دیکھو اس کے اخلاق تو دیکھو اس کی حیاء دیکھو اس کی پاکدامنے دیکھو اس کی چال دیکھو اس کا بول دیکھو اس کا بیٹھنا دیکھو اس کا اٹھنا دیکھو اس کا ملنا دیکھو اس کی عبادت دیکھو اس کی بندگی دیکھو اس کا گھرانہ دیکھو اس کا گھر میں سلوک دیکھو اس کا پڑوسیوں سے سلوک دیکھو دشمن سے سلوک دیکھو اپنوں سے سلوک دیکھو غیروں سے سلوک دیکھو دیکھو تو سیئے ذات کیسی ذات میرے نبی کیسے تھے کان فخمن مفخمن بڑے پرکشش بڑے بارو اطول من المروع و اقصر من المشذب نہ بہت لمبا قد نہ بہت چھوٹا درمیانے سے کچھ لمبا لیکن ایک موجزہ نبوت ایک کرامت رسالت لمبے سے لمبے قد والا جب میرے نبی کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا تو آپ کا قد سر اس سے اونچا ہوتا اور دوسرے کا نیچا ہوتا تھا آپ کے برابر کوئی ایسے نظر نہیں آیا ہمیشہ آپ کا سر بلند ہوتا تھا دوسروں کا نیچے ہوتا تھا اور جب وہ جدا ہوتا تو آپ اپنے اصل قد میں نظر آتے اور جب وہ قریب آتا تو آپ ایسے اونچے نظر آتے تھے میرے رب نے اپنے حبیب کے سر کو ہمیشہ اونچا رکھا ہے جو اس کا غلام بنے گا اس کا سر بھی اونچا ہو جائے گا اللہ کی قسم پیسے سے اونچے نہیں ہو سکوگے شہرس سے اونچے نہیں ہو سکوگے طاقت سے اونچے نہیں ہو سکوگے مال دولت سے اونچے نہیں ہو سکو گے عہدوں ڈگریوں سے کاروبار مل سے فیکٹریوں سے اونچے نہیں بن سکو گے اونچائی چاہتے ہو تو اس کے پیچھے چلو جس کے سامنے آسمان بھی سکڑ گئے اور سکر منتحہ بھی سٹیشن بنا اور عرش بھی سٹیشن بنا اور سارے نور کے پردے اٹھ کر اللہ اور حبیب اللہ آمنے سامنے ہوئے اتنی بلندیاں جو لے کر آئے ان کے پیچھے چلو گے تو بلندیاں ملیں گی یہ کیا پیسے کا پجاری یہ کیا مال کا پجاری یہ کیا دھن دولت کا پجاری یہ کیا کاروبار کا پجاری یہ کیا کرسی کا پجاری یہ دنیا دھوکے کا گھر یہ مچھر کا پر یہ مکڑی کا جالا اس پہ ایمان کا سودے کرنے والا اس پہ غیرت کے سودے کرنے والا اس پہ زمیر کو سلا دینے والا اس پہ حیاء کو بیچ دینے والا دنیا اور آخرت کا ناکام شخص ہے ناکام عورت ہے اللہ کی قسم یہ مٹ جانے کا گھر ہے یہ ٹوٹ جانے کا گھر ہے یہ ویچھوڑے دی جائے یہ رہنی کی جگہ نہیں ہے تو کہرس حوث کو چھوڑ میاں متدیس بدیس پھر مارا قضاق اجل کا لوٹے ہیں اجل موت کو کہتے ہیں قضاق ڈاکو کو کہتے ہیں قضاق اجل کا لوٹے ہے جن رات بجا کر نقارا کیا بدیا بھینسہ بیل شتر کیا گونی پلہ سربارا کیا گیہوں چاول موٹ مٹر کیا آگ دھوان اور انگارا سب تھاٹ پڑا رہ جائے گا جب الاد چلے گا بنجارا اٹھتے جنازے دیکھو ہاں ڈیڈ بوڈی مولانا تارک جمیل کہلانے والا اس کے بچے کہیں گے میت جنازہ ڈیڈ بوڈی بادشاہ ملک سلطنت کا مالک مر گیا ولی اہد کہے گا میت اٹھاؤ جنازہ اٹھاؤ ڈیڈ بوڈی اٹھاؤ کوئی نہیں کہے گا اممہ جی کو اٹھاؤ کوئی نہیں کہتا ماں جی کو اٹھاؤ اولاد کہتی میت اٹھاؤ میت اٹھاؤ یہ یہ اس کے لئے ایمان بیش دوں اللہ کو ناراض کر دوں آخرت کے سودے کر دوں اس دھوکے کے گھر کے لئے اس مچھر کے پر کے لئے اس مکڑی کے جالی کے لئے میرے رب کی قسم ساری دنیا پا لی اور اللہ کھو دیا تو ہار گئے اور ساری دنیا چھنگی اللہ پا لیا تو جیت گئے یہی تو حسین کا فلسفہ ہے کربلا میں کہ ساری نسل زبا کرا کے اللہ کو جو پایا تو کامیابی کے سہرے آہا آج تک گلے میں ہیں سر میں سر کا تاج بنے گلے کا ہار بنے اور یزید اور اس کے چہلے چانٹوں نے ملک بچایا اللہ کو چھوڑ دیا تو آج تک لانت کا توک ان کی گلے میں ہے اور زلت کا بدنما داغ ان کے ماتھے پر ہے ان کی قبروں پر جہاں جہاں وہ نحوست اور لانت اور پھٹکار برس رہی ہے اور جو خون دے گئے جان دے گئے اولاز زبا کرا گئے نیزوں پہ چڑ گئے آلِ رسول نہیں جگر گوشہ آلِ رسول تو وہ دو لمبی ہے آج بھی کراچی میں ہوں گے پوری دنیا میں ہیں وہ جگر گوشہ رسول وہ نواسہ رسول اور یہ وہ جن کو میرے نمی نے کہا اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں تو بھی ان سے پیار کر اور آہا اگری خوش خبری اور جو ان سے پیار کریں ان سے بھی تو پیار کر اور جو ان سے بغض رکھیں تو ان سے بغض رکھ جو ان سے پیار کریں تو ان سے پیار کر اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں تو بھی ان سے پیار فرما اتنی بڑی ہستیاں جنہیں گود کھلایا جنہیں کندوں پہ بٹھایا جنہیں کمر پہ بٹھایا جو نماز میں سواری کر رہے ہیں اپنے نانا کی پشت پر بیٹھ کر سجدہ لمبا کر دیا بچے کو بچے کو نہیں ہٹایا سجدہ لمبا کر دیا اتنی بڑی ہستی ساری پانچ بھائی تین بیٹے تین بھتیجے کتنے بھتیجے سترہ میرے نبی کے خاندان کے زبا ہوئے لیکن مبارک ہو انہیں ان کو اللہ مل گیا اللہ مل گیا یزید کو تین بریعظم ملے پر اس کی زندگی بھی لعنت اور اس کا میں اپنی کیا سنوں میں اس کے بیٹے کی سناتا ہوں معاویہ بن یزید رحمت اللہ علیہ یزید کا بیٹا با مرہ تین بریعظم کی حکومت تین بریعظم کی حکومت اور عمر کتنی بائیس سال یزید بہلی سال کے عمر میں مر گیا تھا جوانی میں چالیس دن حکومت کی چالیس دن اور سارا بنو امیہ کٹھا کیا اور سارے سردار عرب کٹھے کیے ایک چھوٹا سا خطبہ دیا دکھا لوگو میرا باپ ظالم تھا اس نے ظلم سے اس تخت کو قیم کیا اور اس نے آل رسول کا خون بہایا میں اس تخت پر لعنت بھیجتا ہوں جس کے نیچے حسین کا خون ہو یہ ہے تمہاری حکومت یہ ہے تمہارا تخت جاؤ جس کو مرضی دے دو مجھے نہیں چاہیے میرا تاجر سود نہیں چھوڑتا میرا پاکستان کا تاجر جھوٹ نہیں چھوڑتا عرب پھر ہی نہیں چھوڑتا میرا دفتر کا افسر رشوت نہیں چھوڑتا وہ کہتا ہے اس کے بغیر کام نہیں چلتا اور جزید کے بیٹے نے تین برعظم پہ لات مار دی اور لعنت برسا دی کہ میں اللہ کو چاہتا ہوں مجھے تین برعظم نہیں چاہیے آہا ہی 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 پانی دو ہی ارطولہ من المربوع و اقصر من المشذب گھرانا گھرانا گھر میں تو اولاد پہ درود بھیجنے کا حکم پر انہوں نے اللہ کو راضی کرنے کے لئے اپنا سب کچھ قربان کیا پیغام پہنچا دیا کہ یوں اللہ کو راضی کیا جاتا ہے خیر میں دوبارہ آتا ہوں میرے نبی کیسے تھے کیسے تھے یہاں سے شروع کرتا ہوں عظیم الہامہ بڑا سر بال کیسے تھے رجل الشار نیم گنگریال باد قول السیا داڑی کیسی تھی کف اللہیا گھنی داڑی کیا نہیں داڑی ایک موٹ قدرتی نیم گنگریائی دی کچھ سفید بال تھے ہاں داڑی میں سر میں چودہ سفید بال تھے اور ایک روایت میں بیس سفید بال تھے اب انہوں کو کلر لگایا مہندی لگائی مہندی لگائی نیچے آؤ ماتھا کیسا تھا واسع الجبین کشودہ چہرہ کیسا تھا جابر بن سمرہ کہتے ہیں چودہوی کا چاند سر پہ تھا اور ہمارے محبوب ہمارے درمیان تھے ہم مسجد کے سہن میں تھے کہ میں کبھی چاند دیکھتا کبھی آپ کو دیکھتا اور آپ نے سرخ دھاری دار چادر اڑی ہوئی تھی ایک دھاگہ سیا ایک سرخ میں یوں دیکھتا پھر یوں دیکھتا تو مجھے میرے نبی چاند سے زیادہ حسین نظر آ رہی تھا ماتھا اب 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 ایک ایک جز ایک ایک جز ماتھا واسع الجبین کشادہ بھمیں ازج سوابغ من غیر قرنن تین صفات بھمیں گھنی اور کمان کی طرح گول جیسے عورتیں کر کے وہ میک اپ کر کے بناتی ہیں ایسے مسنوعی طرح گول میرے نبی کی اللہ نے گول بنائیں پوری آنکھوں پر ان کو یوں گھمایا اور من غیر قرن یہاں بال نہیں اے یہاں بال نہیں چونکہ یہاں بال خوبصورتی کو گہنا دیتے ہیں یہاں بال نہیں تھے یہاں ایک رگ تھی بینہما عرقن یدرہ الغدب یہاں ایک رگ تھی جب آپ کو غصہ آتا تھا تو آپ اظہار تو فرماتے نہیں تھے ہماری طرح آپ پرداش فرماتے تھے لیکن اس کا جو رییکشن ہوتا تھا تو یہاں ایک رگ ایسے 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 پھڑکتی تھی پھڑکتی تھی نیچے آؤ آپ کی آنکھیں کیسے تھیں ادعج اور اشکل اور انجل اور ابرج اور احور اور اکحل اور اہدب سات صفات میرے نبی کی آنکھوں کی اور جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایسی آنکھ کبھی اللہ نے کسی کو دی ہی نہیں ایسی آنکھ بنائی ہی نہیں آنکھیں پر کشش ہوں تو باقی کمزوری کو بھی وہ چھپا دیتی ہیں سارا چھرہ خوبصورت ہو اکھا جاوے چینی چھوٹو سارا حسن بیڑا بڑ جاندہ ہو دا سو میرے نبی کی آنکھ ادعج موٹ اشکل لمبی اس میں سرخ دھاریاں سرخ دھاریاں اکحل بغیر سرمے کے سرما اہدب یہ بال بڑے لمبے چمکدار انجل ابرج اہدب احور اکحل ادعج اشکل اکحل یہ سب میرے نبی کی آنکھ کا حسن و جمال ہے کمال ہے کہ جب ایسے آپ آنکھ اٹھاتے تھے آپ حیاء کی وجہ سے آنکھ اٹھا کے مردوں کو بھی نہیں دیکھتے تھے عورت تو عورت تھے ملتے تھے عورتوں سے ملتے تھے لیکن آنکھ نہیں اٹھتی تھی حیاء کی وجہ سے میری نسل رات کو ساری رات کیا تباہی بے حیائی بے غیرتی میں ڈوبی ہوئی دیکھ رہی ہے ہمیں مارنے کے لئے ایٹم بم نہیں چاہیے ہماری بے حیائی ہمیں لے ڈوبے کی اگر توبہ نہ کی آپ یوں دیکھتے تھے یہ آپ کے دیکھنے کا میں نہیں کر لفظ کا ترجمہ کر رہا ہوں جلو نظر ہیل ملاحظہ اس لفظ کا آپ دیکھتے تھے کنکھیوں سے نظریں جھکا کے کناروں سے دیکھتے تھے کبھی کبھی آپ آنکھ اٹھاتے تھے ایسے تو جب آپ آنکھ اٹھاتے تھے تو پھر تمام صحابہ ایسا نور ہوتا تھا سارے صحابہ یوں ہو جاتے تھے ایک آنکھ آپ کے چہرے پر نہیں پڑتی سب ایسے ہو جاتے تھے صرف دو آدمی صرف دو آدمی صرف دو آدمی آپ کو اس وقت دیکھ سکتے تھے ایک ابو بکر اور ایک عمر بس واقعی کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا وہ آپ کو دیکھ کے مسکراتے آپ انہیں دیکھ کے مسکراتے ایک دفعہ مسجد میں داخل ہوئے تو آپ کے دائیں ابو بکر تھے اور بائیں عمر تھے آپ نے یوں ہاتھ پکڑا اور یوں ہاتھ پکڑا اور فرمایا دیکھ رہے ہو یہ ابو بکر یہ عمر اگر دیکھ رہے ہو حاقظہ نحشر یوم القیامہ کہ آمد کے دن ہم تینوں اس طرح قبر سے نکلیں گے کہ میرے دائیں طرف ابو بکر ہوگا میرے بائیں طرف عمر ہوگی آپ کا ناک کیسا تھا یہ باریک یہاں سے باریک اور تھوڑا سا ہلکا سا یہاں سے ابر ہلکا سا ہلکا سا یہاں ایک نور جگمک کرتا تھا گال کیسے تھے سہل الخدین برابر پچکے ہوئے کمزوری کی علامت ابرے ہوئے موٹاپے کی علامت گول خوبصورت سہل خوبصورت گولائی میں اور یہ جگہ یہ جگہ یاکوت کی طرح مرجان کی طرح انار کی طرح جگمک کرتی تھی سرخ سفید ہونٹ کیسے تھے غلی علفم شوڑا مو تراشیدہ تراشے ہوئے ہونٹ خوبصورت جب وہ کھلتے تھے اس میں سے دانت چمکتے باہر آتے تھے مسکراتے ہوئے تو کیا ہوتا تھا براقف ثنایا ہاں ہاں جب وہ مسکراتے تھے تو دانتوں سے نور نکل کے دیواروں پہ پڑتا تھا ایسے ایسے جو سے یہ ٹوٹ پیس والے نے انہوں نے وہ مسنوعی چٹا رنگ کر کے دندہ نور بکھائے ہوں مسنوعی رنگ تو اوہ ہی میرے نبی کو میرے رب نے کیا دان دیئے تھے جب وہ مسکراتے دانتوں کا نور دیواروں پہ پڑتا تھا گولائی میں دہڑی کنگی کا سلیکہ کیا تھا کنگی فرماتے تھے کبھی مانگ نکالتے تھے کبھی بغیر مانگ نکالے بالوں کو پیچھے لے جاتے تھے یجاوز شعرہ شحمت اضنی یہاں تک یہاں تک آپ کے بال ہوتے تھے عام طور پر کبھی کبھی گردن تک کبھی شانوں تک زیادہ زندگی بھار یہاں کا دستور تھا کنگی کرنا تیل لگانا سرمہ لگانا آپ کی مستقل زندگی بھر کی عادت آپ نے ارشاد فرمایا اپنی بیویوں کے لیے زیب و زینت اختیار کرو میں قربان جاؤں میں تو آپ کو نبی کا دین بتا رہا ہوں آپ کے تو دین بڑا اکھا کم بیوی واسطے چنگے کپڑے پوڑا اکھا کم میرے نبی نے کہا اپنی بیویوں کے لیے زیب و زینت اختیار کرو سبحان اللہ عورتوں سے کہا واہ واہ قربان جاؤں اشارتا اشارتا ہمیں مردوں کو سراحتا عورتوں کو اشارتا اپنی بیویوں کے لیے زیب و زینت اختیار کرو بنو اسرائیل میں زنا اس لیے پھیلا کہ مردوں نے بیویوں کے لیے زیب و زینت چھوڑ دیں تو وہ غیر مردوں کے طرف مائل ہو گئیں اور پھر عورتوں کو فرمایا کہ خامدوں کے لیے تیار ہو کیسے آپ نے فرمایا جنت کی حور جنت کی حور اپنے خامد کے لیے ایسے تیار ہوگی جیسے ام سلمہ میرے لیے تیار ہوتی ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ ابھی عورتوں نے شادی پہ جانا ہو تو بیچارے مرد دی مصیبت آئی ہوں دیئے وہ دیاں تراجتیاں تروٹ جان دیاں کپڑے ڈھوٹ ہو کے اور خامد کے لیے تیار ہو نہ ہو تو انہوں موت پہ جاند اپنے خامدوں کے لیے تیار ہو ورنہ وہ اور عورتوں کی طرف مائل ہو جائیں گے یہ اس میں خفیہ پیغام ہے میرے نبی حیاء والے ہیں پاکیزہ زبان پاکیزہ ذات مردوں کو سراہتاں فرما دیا اپنے عورتوں کے لیے تیار ہوا کرو بنو اسرائیل میں اس وجہ سے فہاش کی پھیلی اور پھر اشارت جنت کے حور اپنے خامد کے لیے ایسے تیار ہوتی ہے جیسے ام سلمہ اللہ کے رسول کے لیے تیار ہوتی ہیں جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی شادی ہوئی اور نکاح ہو گیا اور رخصتی ایک ماہ بعد دو ماہ بعد چھے ماہ بعد ایک سال بعد یا فوراں یہ ساری روایات ہیں لیکن زیادہ سا ہی ہے کہ کچھ عرصے بعد رخصتی تھی فوراں نہیں تھی تو جب حضرت علی نے آکے رخصتی کا مطالبہ کیا حضرت ام ایمن کے ذریعے سے تو آپ نے حضرت حفظہ اور حضرت ام سلمہ اور حضرت عائشہ ان تینوں سے فرمایا کہ تمہیں تم جانتی ہو نا میری بیٹی فاطمہ مجھے کتنی معبوب ہے میری بیٹی کو دلہن بناو اللہ اکبر میری بیٹی کو تیار کرو یہ میں دین بیان کر رہا ہوں بے پردگی نہیں بے حیائی نہیں زیب و زینت میرے دین کا حصہ ہے میرے نبی کی شریعت ہے میرا نبی خوبصورت دین لے کر آیا ہے ایک خوبصورت زندگی لے کر آئے ہیں پتہ نہیں ہم نے کہاں سے ایک عجیب و غریب دین کے فلسفے نکال لی ہیں سبحان اللہ قربان جاؤں آپ نے کہا جابر شادی کی کہا جی کی کہا کماری سے کہ بیوہ سے کہا جی بیوہ سے کی کہا اللہ بکرن فتلاعب و تلاعب ارے تو نے کماری سے کی وہ تجھ سے کھیلتی تو اس سے کھیلتا میں اپنا میرے نبی کا دین بیان کر رہا ہوں آپ کیا سمائیں رمضان کے روزے رکھنا دین ہے ہاں وہ دین ہے بہت بڑا حصہ ہے دین کا عبادت میرے دین کی بیس ہے بیس ہل گئی تو ساری عمارت گر جائے گی نماز نکل گئی روزہ نکل گیا زخاة نکل گئی حج نکل گیا پیچھے گی رہا گیا ساری عمارت ٹوٹ گئی لیکن بیس کو عمارت نہیں کہتے ہاں بیس پر عمارت کھڑی ہوتی ہے میں عمارت کے کچھ خد و خال بتا رہا ہوں کچھ نین کچھ نقش و نگار بتا رہا ہوں کہ میرا نبی دین کی عمارت ہمیں کیسے دیکھ گئے کبھی آپ نے میلا کپڑا نہیں پینا قرآن کپڑا پینا پیوان لگا کپڑا پینا میلا کپڑا زندگی بھر نہیں پینا زندگی بھر اور آپ کے بدن مبارک سے آپ کے پسینے سے ایسے خوشبواتی ایسے مشکل سے خوشبواتی دنیا کے سلسل میں کی خوشبواتی آپ حضرت امہ سلیم کے گھر میں آرام فرما رہے تھے دوپہر کے وقت دوپہر کے وقت تو آپ یوں کر کے سوے ہوئے تھے یوں یہ کونی آگے نکل ہوئی تھے آنکھ کھلی تو دیکھا امہ سلیم نے یہاں بوتل رکھی ہوئی یہاں یہاں تو آپ نے کہا کیا کر رہی ہو تو کیا تھا چونکہ گرمی پنکے تو ہے نہیں پسینہ یہاں سے نیچے گر رہا تھا امہ سلیم نے نیچے بوتل لکھی ہوئی تھی اور وہ سارا پسینہ اس کے اندر جمع کر رہی تھی کہا امہ سلیم کیا کر رہی ہو کہا یا رسول اللہ یہ آپ کا پسینہ کٹھا کر رہی ہوں یہ مشک سے زیادہ خوشبودار ہوتا ہے میرے نبی نے کبھی گندے کپڑے نہیں پہنے کبھی میلے کپڑے نہیں پہنے پرانا پہنا ہے پیوان دلگا پہنا ہے میلہ نہیں پہنا میرا دین یہ نہیں کہتا کہ ایسی شکل میں آ جاؤ کہ لوگ بھاگنے لگ جائیں میرے نبی کیسے تھے کہ گردن کیسی تھی سراہی دار سراہی دار سینہ کیسا تھا عریض صدر چوڑا کندے بعید ما بین المن کی بین کندوں کا درمیانی فاصلہ کافی لمبا کھلا کھلا بازو کیسے تھے طویل الزندین لمبے انگلیاں کیسی تھی سائل الاطراف انگلیاں مخروطی لمبی ہتھیلی کیسی تھی رہ برراہ کشادہ یہ ہتھیلی کے پیچھے ہاتھ کیسا تھا شفن الکفین والقدمین یہاں رگ نظر نہیں آتی تھی یہ میری رگ نظر آ رہی آپ کی رگ نظر نہیں آتی تھی گوشت ہو پاؤں پر بھی پاؤں کیسے تھے مسیح القدمین بڑے نرم ناظب پاؤں جب آپ حضور کرتے تھے پانی یوں پھر سلتا تھا جیسے تیل لگا ہوا ہے سینہ پیٹ کیسا تھا سوائل بطن وصدر سینہ اور پیٹ برابر میرے نبی نے مٹا پہ کو انتہائی نہ پسند کی ایک مٹا آدمی سامنے تھا اپنے اس کی توند میں انگلی ماری کہ یہ چربی کسی اور جگہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا ہمارے کتنے بین بھائی ہیں آپ سجے پاس ہوں جن پیٹ کھبے پاس ہوں یا آپ کھبے پاس ہوں پیٹ سجے پاس ہسنا شروع کر رہے ہیں تو موہ سے نہیں ہستے پیٹ سے ہستے میرے نے کھا کھا تبائی پیر دن ابھی رمضان آ رہا ہے تو ہم اپنے دشمن بن جاؤ سموز سے کھا پکوڑے کھا ہلوے کھا جو ڈشہ نہیں کھا وہ رمضان اچھ کھا پچھے ڈٹھے پہ ترابیاں کے میں پڑی ہوں تو اٹھے ہی نہیں جان دا تو ترابی کھا کھا فنائی پھیر کہتے ہیں یہ ترابی تو پڑی نہیں ہے سادہ پانی کا گلاس پھیکے تو روزہ افتار کر پھر کچھ تھوڑا بہت پھل کھا لے پھر ترابی پر جتنا مرضی کھول کھا جتنا مرضی کھا صرف حلال کھانا فرض نہیں ہے حلال کھانے میں صحیح کھانا بھی فرض ہے اللہ نے کھانے کا طریقہ میرے نبی نے کھانے کا طریقہ بھی بتایا دائیٹ چارٹ ہے دائیٹ چارٹ ہے والتین والزیتون دائیٹ چارٹ میرے رب کہہ رہا ہے مجھے انجیر کی قسم مجھے زیتون کی قسم اس میں اللہ ایک لمبا چوڑا فلسفہ بتا رہا ہے کہ کھانے میں احتیاط کرو حلال کھاؤ اندھا دھندنا کھاؤ اگر اللہ چاہتا تو یہاں سموسے کی قسم کھاتا مجھے سموسے کی قسم مجھے پکوڑے کی قسم اب مجھے یہ کراچی والوں کی بریانی کی قسم جتنا مزے کا کھاتے ہو اتنا اوکھا نکالتے ہو میرے نبی پوری زندگی لے کر آئے ہیں پوری زندگی لے کر آئے ہیں تو دائیں بائیں سے چیزیں کٹھی ہو جاتی زین میں آتی میں ادھر چلا جاتا ہوں میں اپنے نبی کی ذات بتا رہا ہوں کہ آپ کا سین اور پیٹ برابر زندگی پر پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا زندگی بھوک کے بغیر کھاؤ نہیں ٹائم پہ نہ کھاؤ بھوک پہ کھاؤ اور جب کھاؤ تو پیٹ نہ بھرو پیٹ نہ بھرو تھوڑا رکھ کے کھاؤ رکھ کے کھاؤ ایک ڈاکٹر سے میری بات ہو رہی تھی کہ وہ کہہ رہا تھا کھانے کے بعد پانی مت پی یں میں نے کہا ڈاکٹرز آپ حدیث میں تو آتا ہے کہ کھانے میں کھانے کے ساتھ پانی ہے جب کھانا کھاؤ ایک قصہ کھانے کے لیے ہے کہ میدے کا کچھ حصہ خالی ہو جس میں پانی جائے پھر وہ غزہ کو تھوڑا سا وہ نرم کرے اور وہ اس کو حضم کرنے مدد کرے لیکن ہمارے لوگ کھاتے ہیں کہ یہاں تک جب تک نوالہ نہیں آتا ہوں کھا دائی کچھ نہیں کھا دائی کچھ نہیں ان کو پانی پینا بڑا مصیبت بنے گا کہ میدہ کھڑا ہو جائے گا ایسے پھول جائے گا پھر وہ ایک اور امہ کی آپ کو بات سناتا حضرت امہ معبد الخزاعی ان کا پورا قصہ نہیں سناتا ان کی چند الفاظ سناتا جب انہوں نے اللہ کے نبی کا حلیہ بیان کیا رعیت رجلا ظاہر الفاظ کے ردم میں غور کرنا ردم رعیت رجلا ظاہر الوضاء ابل جل وج حسن الخلق لم تعب وثجل وثجر به سعل وصیم قصیم فی عینی دعج فی صوت سحل فی لحیت کثاف فی عنق سطح ان تکلم علاه البہ وان سکت علاه الوقار الفاظ کا مزہ ہے وہ کہتی کہتی میں میں نے ایک جوان دیکھا مجھے یوں لگا جیسے چودہ کا چاند کپڑے پہن کے زمین پہ اتر آیا ہو حسن کا پیکر سرسلے کر پاؤں تک حسن پیٹ بڑھا ہوا نہیں سرگنجا نہیں وسیم وسیم کسے کہیں وہ خوبصورت جس کو دیکھنے سے جی نہ پھرے وہ صرف ایک ہستی ہیں وہ محمد مصطفی وسیم تھے دیکھنے سے دل نہیں پھر رہا تھا قسیم تھے جدر سے دیکھتی تھی خوبصورت نظر آتے تھی آنکھوں میں کشش موٹی آواز میں جادو داڑی گنی گردن سرہی دار بولتے تھے تو نور چھا جاتا تھا خاموش ہوتے تھے تو وقار چھا جاتا تھا لقد جاؤکم رسول من انفوس میرے بھائی اللہ کی قسم میں قیامت تک اپنے نبی کو بیان کرتا رہوں میں نہیں سات عرب انسان ایمان لے آئیں اور علماء بن جائیں اور خطیب عدیب فصیح بن جائیں اور میرے نبی کی شان بیان کریں نہیں ہو سکتی اللہ اور اس کے رسول ہماری پہنچ سے باہر ہیں ہمارے الفاظ کی تعبیر سے اوپر اوپر لیکن میں نے صرف وہ بتا جو حدیث میں ہے چند اپنے الفاظ چامل کیے جب میرا نبی ذات میں ایسا حسین ہے خاندان ایسا حسین ہے تو زندگی حسین نہیں ہوگی زندگی خوبصورت نہیں ہوگی اسلام میرے نبی کی زندگی کا نام ہے اسلام میرے نبی کی زندگی کا نام ہے اسلام میرے نبی کے دن اور رات کا نام ہے اسلام میرے نبی کی خلوت اور جلوت کا نام ہے اسلام میرے نبی کے بچپن لڑکپن جوانی اور اللہ کے بارگاہ تک پہنچنے کا نام ہے بھائیو اس سے حسین تو کوئی چیز نہیں ہے سیکھو ہم نے سیکھا نہیں ماں باپ سکھائیں یہ سکھاتے نہیں یہ تبلیغ کا کام صدیوں بعد ایک محنت ملی ہے جو میرے نبی کی زندگی کو سیکھنے کی محنت ہے فرقہ واریت کے زہر سے پاک ہے آپ سے بھی ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں رمضان آرہا ہے امت بن کے رمضان گزارنا فرقہ بن کے نہ گزارنا طبقات میں تقسیم ہو کے نہ گزارنا اس امت کو توڑ کے رکھ دیا ہے فرقہ واریت نے جلا کے رکھ دیا ہے فرقہ واریت کی آگ نے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیا ہے فرقہ واریت نے توڑ کے رکھ دیا ہے آج جوڑتا ہوں اللہ کے باستے جو تمہارا عقیدہ ہے تمہیں مبارکو میں تمہیں سلام کرتا ہوں میں تمہاری عزت کرتا ہوں میں تمہیں راستہ دیتا ہوں مجھے بھی تو راستہ دیتا ہے مجھے بھی تو راستہ دیتا ہے میرے اللہ کی جنت بڑی وسیع ہے آج ہر مقتب فکر والا یہ کہہ رہا ہے صرف ہم مسلمان ہیں باقی سب جہنمی ہیں باقی سب دوزقی ہیں ایک نے کہا یہ جہنمی اس نے کہا یہ جہنمی اس نے کہا وہ جہنمی اس نے کہا یہ جہنمی اب ہر ایک کی نظر میں کوئی نہ کوئی کافر جہنمی بن گیا ان میں دس صحب یا اللہ جنت دا اچار پاؤنا ہے یا اللہ جنت انہوں سکنے پاؤنا ہے اسے جامنا کہیں کون جائے گا جنت میں میری نظر میں آپ غلط ہو گیا آپ کی نظر میں میں غلط ہو گیا تو جنت اللہ نے کس لئے بنائی کہ میرے نبی کی امت ختم ہو گئی ساری دنیا سے ختم ہو گئی بھائیو ہاتھ جڑتا ہوں اللہ رسول کا واسطہ دے ان عورتوں کو بھی آپ کو بھی اللہ کے واسطے امت بن کے چلو رمضان کے فضائل سنو سنو امت کے فضائل سنو مجھ سے اللہ رسول کا واسطہ دیتا ہوں جس پر تم لڑ رہے ہو لڑ رہے ہو ایک دوسرے پر کفر تک کے فتوے اور اتنے بے گناہوں کا خون دھرتی پی گئی کتنے معصوم بچوں کی آنہوں نے عرش کو ہلا دیا کتنی جوان بیٹیوں کی زندگی تاریخ ہو گئی کتنی بڑی ماں کے آسرے چھن گئے کیا میرے نبی اس لیے آئے تھے میرے نبی نے تو عبداللہ بن عبی جیسے کو سینے سے لگا کے رکھ میرے نبی پانی پی رہے تھے آپ کے آدمے پانی کا گلاس تھے آپ آئیز پی رہے تھے عبداللہ بن عبی کے بیٹے حضرت عبداللہ پکے صحابی کہلے کہ یا رسول اللہ یہ تھوڑا سا پانی تو بچا دے تھوڑا سا پانی بچا دے آپ نے کہا کیا کروگے کہ اپنے باپ کو پلاتا ہوں شاید اس کے اندر ایمان آجائے کہ لے جاؤ وہ لے گیا کہا اببہ یہ پانی پی لو وہ کہلے لے کہا کیا ہے کہا اللہ کے نبی کا بچا ہوا ہے پی لے شاید تیرے اندر ایمان آجائے اس نے کہا جاؤ کوئی پشاب لے کے آؤ وہ پیوں گا یہ نہیں پیوں گا انہوں نے واپس آ کر کہا یا رسول اللہ یہ کمبخت منافق ہے بیٹا کہہ رہا ہے مجھے اجازت ہے میں اس کی گردن اڑا دوں آپ نے کہا نہیں عبداللہ تیرا باپ ہے عزت کر میں نہیں چاہتا لوگ کہیں محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کرواتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور تم تو امت ہو اللہ کا واسطہ دیتا اس کے رسول کا واسطہ دیتا امت بن کے رہو امت بن کے رہو امت بن کے رہو فرقوں میں نہ بٹھو رہو اپنے مذہب اپنے مذہبے کا اسلام آگے مصلق مختلف ہیں مصلق مختلف ہیں ایک دوسرے کو گنجائش تو اللہ کے واسطے گنجائش اللہ کے واسطے گنجائش اللہ کے واسطے گنجائش میں علماء کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں امت کو امت بناؤ امت کو فرقوں میں نہ بٹھو ایسی باتیں مت کرو جس سے یہ نفرت کی آگ میں سلگنے لگیں اور ایک دوسرے کے گریبانوں تک ان کے ہاتھ چلے جائیں اور مسجدوں پہ لڑائیاں مسجدوں میں لڑائیاں مسجدوں پہ قبضیں سفینہ ڈوب رہا ہے اور کشتی کے مسافر آپس میں لڑے جا رہے ہیں لڑے جا رہے ہیں اوہ میرے بھائیو کشتی کنارے لگا لو پھر لڑنے کا شوق پورا کر لینا یہ تو گرداب میں پھنسی امت ہے اسے کسی کنارے تو لگنے دو پھر تمہیں لڑنے کا شوق ہے تو لڑ لینا نہ کرو ایسا نہ کرو ایسا نہ کرو میرے نبی ایک خوبصورت زندگی لائے ہیں کوئی رخ کس سے نہیں لیا کوئی رخ کس سے نہیں لیا کوئی پہلو کس سے نہیں لیا کوئی پہلو کس سے نہیں لیا لیکن اسی پر یہ کیا سے کیا ہو گیا ہے تو میں یہ کہہ رہا تھا بیچ میں بات آگئی ضروری ہے میں ہر بیان میں کہتا ہوں آپ سے بھی کہتا ہوں علماء کی قدر کرو چاہے وہ فرقہ واریت کو بولیں ان کی قدر کرو ان کے سینے میں علم ہے ان کی عزت کرو ہاں اکیلے میں ان کے پاؤں پڑھ کے کہو حضرت ہمیں کوئی اللہ رسول کی بات بتائیں کوئی آپس میں جڑنے کی بات بتائیں کوئی آپس میں جڑ کے چلنے کی بات بتائیں ٹوٹ جانے سے تصویح کا دھاگہ ٹوٹ جائے تو دانیں تصویح نہیں کہلاتے اینٹیں بکھر جائیں تو وہ گھر نہیں کہلاتیں آپس میں جڑی ہوئی اینٹوں کا نام گھر ہے بکھری ہوئی اینٹوں کو ملبا کہا جاتا ہے ملبا وہ ملبے کا ڈھیر ہے وہ گھر نہیں آج میرے نبی کے عمد بکھرے ہوئے گروہ ہیں ٹوٹے ہوئے موتی ہیں فرقوں میں بٹے ہوئے نفرتوں سے بھرے ہوئے ایک آواز لگا رہا ہوں پتہ نہیں دلوں تک پہنچے نہ پہنچے لیکن احباب جمع ہمیر حال دل کہلے پھر التفاق دل دوستان رہے نہ رہے میرے نبی کی خوبصورت زندگی ہے جس کی ایک بنیاد جو میں کہہ رہا ہوں بنیاد کیا ہے نماز وہ پانچ وقت فرض ہے پہلی امتوں پر دو فرض تھیں فجر دو رکعات اثر دو رکعات ختم ہمارے اوپر پانچ فرض ہیں ان کی نمازوں میں قرآن کی تلاوت ان کی کتاب کی تلاوت نہیں ہماری نماز میں قرآن کی تلاوت جتنا نماز ابھی رمضان میں قرآن سنا جائے گا قرآن سنا جائے گا میں آرہا تو راستہ میں اشتہار تھے پانچ روزہ تراوی تین روزہ تراوی دس روزہ تراوی ضرور کرو تین دن میں میں نے بھی سنا تین دن میں قرآن لیکن میں مصافر آدمی ہوں میں ایک جگہ رہتا نہیں ہوں پہیے کی طرح تو میں ایک مسجد میں تراوی نہیں پڑھ سکتا اس لئے میں کیا کرتا ہوں کہ دس دن میں سن لیتا ہوں پندرہ دن میں سن لیتا ہوں تین دن میں بھی سنا پانچ دن میں بھی سنا چھ دن میں بھی سنا اور پھر اپنا سفر ہے جہاں تراوی ملی پڑھ لی لیکن یہ میں کیا محسوس کر رہا ہوں کہ ترہ دن پڑھ کے ہن چھٹی کرو موج ہو گئے لہاوی تراویوں کی چھٹی نہیں ہوئی یہ قرآن کی چھٹی ہو گئی تو قرآن آپ نے سن لیا ٹھیک ہے مبارک ہو آپ پانچ دن میں سنیں مبارک دس دن میں سنیں مبارک تین دن میں سنیں مبارک لیکن پھر کہو جہاں تراویوں بھی چھوڑ دے بھی یہ گھٹے کا سودہ ہے یہ گھٹے کا سودہ ہے کسی امت پہ ان کی کتاب پڑھنا فرض نہیں تھا نماز میں ان کو یادیں نہیں ہوتی تھی ہمیں قرآن یاد ہوتا ہے ہمارا کاری پڑھتا ہے ہم سنتے ہیں پڑھتا ہے ہم سنتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھ کے رکوع کرتے تھے ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھ کے رکوع فرماتے تھے لیکن ہم نے تو اللہ تعالیٰ سے ٹھیکا کیا ہے ٹھیکا نہیں ہوتا ٹھیکا ہم نے اللہ سے ٹھیکا کیا ہے کہ اس نے صرف قلو اللہ پڑھنی باقی سارا قرآن سٹھ گھو لے جا میرے پنجاب میں میں تحادی آدمی ہوں میرے پنجابی سارے صرف قلو اللہ پڑھنی ہے چار رکاتوں قلو اللہ دعا کنوت قلو اللہ فجر قلو اللہ زہر قلو اللہ اصر قلو اللہ مغرب قلو اللہ عشاء قلو اللہ باقی قرآن تو لے جا مولا صاحب پتہ نہیں ہے کی تو کم از کم آخری دس صورتیں تو یاد کر لو آخری دس صورتیں تو یاد کر لو چار رکعت میں چار صورتیں پڑھو حضرت عثمان ایک رکعت میں پورا قرآن ختم فرمایا کرتے تھے نماز ہماری بنیاد ہے اے میری عمر نماز نہ چھوڑنا باقی سارے عمال سیزن ہیں رمضان کا سیزن آ رہا ہے زکاة دو منٹ کا کام ہے آپ ساری کٹھی ایک کو دے دو دو کو دے دو دس کو دے دو پورے سال میں تقسیم کر کے دو دوسرا زکاة ہر مسلمان پہ نہیں ہے مالدار پر ہے مالداروں سے عرض کروں گا زکاة دیں میرے ملک کے مالدار بہت تھوڑے ہیں جو زکاة دیتے ہیں اگر صرف کراچی کے لوگ زکاة دیں تو کراچی سے لے کر سکر دو تک کوئی غریب نہیں رہے گا کسی غریب کی بیٹی وہ ایسے نہیں بیٹھی رہے گی کہ ہاتھ پیلے کرنے کے لیے پیسے کوئی نہ ہو کوئی بیمار بغیر علاج کے نہیں مرے گا صرف کراچی کے تاجر زکاة پوری دے دیں سکر دو تک کوئی غریب نہیں بچے گا زکاة دینے والے بہت تھوڑے ہیں حج مالداروں پر ہے نماز ایک ایسی چیز دورائی جاتی دورائی جاتی دورائی جاتی اب رمضان آرہا ہے گرمے میں آرہا ہے تو شیطان کہے گا کیسے روزے رکھیں گے چھٹی لے لو روزے کو چھٹی نہ دو خود چھٹی لے لو اپنے ملازم کے کام میرے نبی نے کہا اپنے ملازم کے کام تھوڑا ڈالو تاکہ روزہ آسانی سے نبا سکے اپنے روزے کو نبا سکے اپنے ملازم اپنے گھر کے نوکر نوکرانیاں اپنے جاب کے اپنی شاپ کے نوکر ان سے کام تھوڑا لو اب تم لوگوں کا سیزن ہوتا ہے رمضان روزہ روے نہ روے سیزن لگنا شاہید ہے تمہیں اپنے سیزن کی فکر پڑ جاتی ہے اور لوگ رمضان میں جنت بناتے تھے آج کا تاجر رمضان میں پیسے بنا جو ٹیلیوین والے بھی پیسے بنا رہے ہیں سارا رمضان سیزن ان کو رمضان سے کوئی غرض نہیں ان کو پیسہ چاہیے ریٹنگ چاہیے ایس یہ جو تاجر بیٹھوں ہیں یہ انہیں رمضان نہیں چاہیے ان کو رمضان کا انتظار ہوتا ہے کہ پیسے بڑے آئیں گے رمضان آئے گا پیسے بڑے آئیں گے جائے روزے جہاں سے آئیں جائے ترابی جہاں سے آزاندہ روکڑ جائید ہے روکڑ آئیں اور میں نے ایک نوجوان سے کہا یار تو تبلیغ میں وقت دیا کر کہا جی میرے بدن میں بڑی دردیں ہوتی ہیں میں نہیں جا سکتا میں کہا ٹھیک ہے میں اسے دیکھتا تھا دکان پہ ایسے جانوروں کی طرح کام کرتا تھا تو میں نے ایک دن کہا یار تو یہ تبلیغ میں جاتے ہوئے دردیں ہوتی ہیں اور یہ دکان پہ تو جتنا کام ہے اتنا تبلیغ میں تو نہیں تو یہاں تمہیں دردیں نہیں ہوتی ہیں کہا جی یہاں بھی ہوتی ہیں لیکن شام کو جب نوٹ گنتا ہوں سارا درد چلا جانتا ہے اہمیں چون نوٹاں دیمارے ساری ہم پیڑاں ہیں یہ جتنے ہیں نا تاجر ان کو رمضان کا انتظار ہوتا ہے کہ پیسے بنیں جائے اس لئے انتظار نہیں ہوتا کہ بخشش ہوگی اللہ راضی ہوگا جنت ملے گی روزے رکھیں گے دیکھو رمضان لبض رمضان میں غور کرو رمضان بارہ مہینے گیارہ مہینوں کے نام عربوں نے رکھے اور اس روزے کے مہینے کا نام اللہ نے رکھا محرم سفر ربیو الاول ربیو تھانی جماعت الاولہ جماعت الثانی رجب شابان رمضان شوال ذلقائدہ ذلحج یہ گیارہ میں سے جو باروہ مہینہ ہے رمضان رمضان اس کا قرآن میں ذکر آیا شہر رمضان اللذی انزل فیہ القرآن اور اللہ نے قرآن کی تلاوت کی تھی جب زمین آسمان بھی نہیں بنے تو عرب کے تو آگئے ٹھیک ہے تو اللہ نے اس مہینے کا نام رمضان رکھا رمضان کس لیے رکھا رمضان کا مطلب بڑا عجیب و غریب ہے رمضان کا مطلب جل جانا کبھی سنا جل جانا رمضان یارمود صلاة الابوابین حین ترمض الفصال مسلم شریف کی روایت جلنا جلنا رمضان جلنا یہ روز اور اس لفظ رمضان جلنے میں کیا جوڑ ہے کیا جوڑ ہے جوڑ یہ ہے سبحان اللہ کہ بھوک اور پیاس اندر میں آگ لگاتے ہیں آگ لگاتے ہیں آگ کا کیا کام ہے جو چیز ڈالو بسم کاغذ ڈالو پرزہ ڈالو لہا ڈالو لکڑ ڈالو کپڑا ڈالو مٹی تو سوا بن گئی ٹھیک ہے تو یہ جو بھوک اور پیاس اور جون کا رمضان ہے تو بھوک پیاس عروج پر ہوگی اس سے آگ بھی عروج پر ہوگی اس آگ میں جو میرے اندر جلتی ہے بھوک اور پیاس کی وجہ سے اس میں اللہ کیا کرتا ہے اس میں اللہ روزانہ پچھلے سال کے گناہ ڈالتا اور جلاتا ہے آگ جل رہی گناہ ڈالو جل گئے ڈالو جل گئے ڈالو جل گئے ڈالو جل گئے ڈالتے گئے آخری روز پورے سال کے جتنے گناہ تھے سارے جلا کے اللہ اسے پاک صاف کر دیتے چل میرا بندہ موج کر پچھلے سب معاف سب معاف تو ہمارے سارے پکوڑے والوں کو شوق چڑھو رمضان آئے پکوڑے وکڑ گئے سموسے والے آنجے پہن رمضان آئے سموسے وکڑ گئے جتیاں والے آنجے پہنے عید آوے جتیاں وکڑ گیاں وہ کسی کو یہ شوق ہی نہیں کہ بخشش ہوگی اللہ راضی ہوگا جنت ملے گی اللہ کے محبت میں بھوک لگے گی اللہ کے عشق میں پیاس لگے گی وہ بھوک اور پیاس کی جو تڑپ اور کسک ہے پھر ہم ہاتھ اٹھا کے اللہ سے فرماتے ہیں کہ اللہ رمضان میں رمضان میں سارے آسمان کے فرشتوں سے فرماتا ہے روزے رکھنے والوں کی دعا پر آمین کہو عرش کے فرشتوں سے اللہ فرماتا ہے میری تسبیح چھوڑ دو رمضان کے روزے رکھنے والوں کی دعا پر آمین کہو عرش فرش میں گونج اٹھتی ہیں میری دعائیں میری صدائیں میرے نوحے میرے گریے ہلا دیتے ہیں اگر بھوک پیاس میں مزے آ رہے ہوں کہ واہ یا اللہ تو نے کہا چھانا دیکھ ہم بھوک سے بیٹھا ہوں اس لئے افطار کے وقت دعا کیوں قبول ہے کھانا سامنے پانی سامنے اور آواز کان لگے میں سائرن کیا آواز پر تو اللہ کہتا یہ میرے بندے کھانا بھی سامنے پانی بھی سامنے یہ کھا رہے یہ کھا نہیں پی رہے بولو کہ یا اللہ تیری محبت چلو تم گوار ہو میں نے معاف چل میرا بندہ مانگ کھانے سے پہلے مانگ وہ وقت مانگ نہیں ہوتا پکوڑے کھانا دا نہیں ہندہ ساموسے دھکانا دا نہیں ہندہ ساموسے پکوڑے کچوریاں سیون اپ جامشیری روح افزا پائن سو چیزان تا اندر پا لین دو سارے روزے دی تبہ ہی پھیر کے رکھ دی ایک ایک مہینے کے لئے اوور آلنگ تیون تیون تھوڑا کھاؤ تھنڈے شربت مت پیو افتاری کے وقت بعد میں پینے تو پیلو این افتاری کے وقت اپنے اوپر ظلم مت کرو سارے دن کا انجن گرم ہے ایک دم اس کے اوپر برف پھینک دو تھوڑے دی سبر کر کے سادہ پانی پیلو نماز پڑھ پیلو جامشیری پیو سیون پیو جو مرضی پیو ٹھنڈا پیو گرم پیو جو مرضی پیو لیکن این روزے کے وقت بچو تلی ہوئی چیزوں سے کراری چیزوں سے مسالے دار چیزوں سے سقیل چیزوں سے بچو ہلکا پھلکا رکھو پھلکا ہلکا پھلکا تاکہ روزے کا مقصد حاصل ہو کہ جسم پاک جاتی سب کی چار نہیں بخشے جاتے چار آدمی نہیں بخشے جاتے چار قسم کے مرد عورت سب کی بخشش ہو جاتے سب کی چار اللہ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرما لے کسی بھائی میں یہ عیب ہے ابھی سن کے توبہ کر لینا شراب پینے والا مستقل شراب پینے والا نافرمان بخشش مان باپ نافرمان کے لئے تو میرے نبی نے کہا کہ اللہ ہر گناہ کی سزا موت کے بعد دے گا مان باپ کے نافرمان کو یہیں سے شروع کرے گا اور آگے تک لے کے جائے گا یہاں بھی سزا دے گا اور آگے بھی سزا دے گا صرف ایک گناہ دنیا میں ایسا ہے کفر شرقی کی سزا بھی موت کے بعد زنا شراب جوہ کی سزا سود کی موت کے بعد ایک گناہ مان باپ کی دل آزاری دل دکھانا اللہ یہاں سے یہ سزا شروع کرتا ہے اور آخر تک پہ چلاتا ہے میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی آپ نے کہا اللہ کو بتا ہے کہ کوئی نشانی بتائیں کہ جب ماں کو زلیل کیا جائے گا قیامت آ جائے گی مان باپ کناہ فرمان تیسرا کون ہے رشتے داروں سے لڑنے والا کبھی بھائی سے لڑا کبھی بہن سے لڑا کبھی خالہ سے کبھی چاچے سے کبھی مامے سے کبھی تائے سے کبھی بھوپے سے قریبی رشتوں سے لڑنے والا اور تعلق توڑنے والا اس کی پر شش نہیں ہو چوتھا کون ہے کینا رکھنے والا کینا شہن شہن ایک ہوتا ہے بغض ایک ہوتا ہے کینا شہن بغض شہن بغض کیا ہے بغض کیا ہے کہ مجھے انصر بھائی سے نفرت ہے یہ بغض اور کینہ کیا ہے کہ میں ان کو نقصان پہنچانا چاہتا ہوں نفرت کے ساتھ ان کے ٹانگیں کھینچنا چاہتا ہوں اس کو کینہ کہتے ہیں تو یہ چار برائیاں معاف نہیں ہیں ہاں کوئی توبہ کرے تو سب معاف ہوگا سب معاف ہوگا سب معاف ہوگا تو اللہ نے ہمیں رمضان کا مہینہ دیا ہے جہنم کے دروازے بند ہو جائیں گے جنت کے دروازے کھل جائیں گے فرض ستر فرض کے برابر ہو جائے گا نفل فرضوں کے برابر ہو جائے گا تراوی کے ہر سجدے پر ڈیڑھ ہزار نیکی لکھی جائے گی ہر سجدے پر ڈیڑھ ہزار نیکی لکھی جائے گی بیس رکعت چالیس سجدے ساٹھ ہزار روزانہ یہ تمہارے کلب ایتا پٹھا جانا آئے کین آئے ہے میں نے حالیتہ ہی نہیں سور لگی یہ بہت دوسری یہاں دیکھئی ہو چلو جڑا مین آئے ٹھیک یہ بہت بڑا کلب مجھے نظر آئے یہ یہاں باہر ایک چھوٹا سا پرچہ لگا دیں کہ جو یہاں آکے تراوی پڑے گا ہر سجدے پر اس کو ڈیڑھ سو روپے آئے دے ڈیڑھ سو چھوٹے پندرہ روپے دیے جائیں ہر سجدے پر پندرہ روپے دیے ایتھے ویکھا جی لڑائیاں کے میں ہوں دیا یہ سارے پوترے دادے انہوں چاہتے لیا ہونگے دو ترے نانی انہوں چاہتے نانی ٹر آج ترابیت انہوں پڑھا ہونگے دادے نانے انہوں پشدہ کوئی نہیں انہوں نے عید ہو جا ہونگے دوسرے ایتھے اعلان کر کے لکھ دیو پہ جڑائی تھے آوے گا انہوں ہزی فی سجدہ پندرہ روپے دے وانگے ایتھے پھر سوٹے ویکھا جی کے میں چل دے او میرے نبی او میرے نبی او میرے محبوب او میرے پیارے اور میرے اللہ کے پیارے دولہرے راج دولہرے وہ کہہ رہے ہیں او میری امہ ایک گھنٹہ لگا لو ایک گھنٹہ چالیس سجدے ہر سجدے پر ڈیڑھ ہزار نیک ساٹھ ہزار نیکیاں اور ہر سجدے پر جنت میں ایک سرخ یا کود کا محل اور ہر سجدے پر جنت میں ایک درخت جس کے نیچے سو سال گھوڑا دوڑ سکتا ہے اتنے تھوڑے وقت میں اتنی کمائی اب آٹھ تراوی پڑھ کے آدھی مسجد غلی جا رہے ہیں کتے جا رہے ہو کی کرن جا رہے ہو کوئی گام نہیں آٹھ پڑھ کے جوتا اٹھا کے جا رہے ہیں اے بھائی پڑھ دو سال کے بعد آیا ہے موقع اللہ سے لینے کا اور ہر سجدے پر یہ کچھ اللہ دے رہا ہے اور پھر جب آخری رات ہوتی تو اللہ فرماتے ہیں میرے فرشتوں میرے بندوں کی رات کی تراوی اور دن کا روزہ اس کے بدلے میں میں نے ان کے پچھلے سارے گناہ موفق کرتا ہے اور آسمان پہ ایک فرشت اعلان کرتا ہے یا باغل خیر ابشل و اقبل اے بھلائی کے چاہنے والے آگے بڑھ خوشخبری ہو اور اے برائی کے کرنے والے بس کر اور واپس ہو اور اللہ کا عرش مستقل پہلے آسمان پہ آ جاتا ہے عرفات کے دن صرف عرفہ کے دن پہلے آسمان پر لیکن رمضان میں پورا رمضان عرش پہلے آسمان پر اور میرے اللہ کہلے ہیں ہے کوئی بخششانے والا ہے کوئی توبہ کرنے والا ہے کوئی رزق لینے والا ہے کوئی سوال کرنے والا ہے کوئی دنیا اور آخرت کی حاجت لینے والا ہے کوئی مانگنے والا ہر وقت اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے اس مہینے کو دنیا کماؤ حلال کمانا میں تو ایسی مزاکن کہہ رہا ہوں ہر ایک دنیا کمانا کوئی منت ہوڑا ہی حال کمانا کوئی منت ہوڑا ہی ہے لیکن ایسی کمائی میں نہ لگو کہ روزے پہ زد پڑے تراوی پہ زد پڑے تلاوت پہ زد پڑے میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان میں قرآن کی تلاوت بڑھا دیتے تھے قرآن رمضان کا سب سے بڑا وظیفہ جی کوئی وظیفہ دستو کوئی وظیفہ دستو لوگ پوچھتے ہیں جی رمضان وظیفہ بتا رہا ہوں رمضان کا خاص وظیفہ قرآن کی تلاوت رمضان کا خاص وظیفہ قرآن کی تلاوت قرآن کی تلاوت جتنا پڑھ سکتے ہو پڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ میرا ایک صادی ہے وہ ایک دن میں پورا قرآن ختم کرتا ہے ایک دن میں پورا قرآن پورے رمضان میں تیس قرآن ختم کر دیتے سوائے اس کے بیمار ہو جائے تو کوئی بیمار ہو جائے تو دس پارے دس پارے ورنہ پورا قرآن رمضان قرآن پورا قرآن تو چلو ہم پورا قرآن نہیں پڑتے کچھ تو پڑھو سارے سال نہیں پڑھا کچھ تو پڑھو رمضان کا وظیفہ قرآن کی تلاوت رمضان کی تسبیح قرآن کی تلاوت رمضان کی خدمت روزے افطار کرواؤ سہری کھلاو افطاری کراو غریبوں کو مدد کرو زکاة دو اپنے مزدوروں سے کام کام تھوڑا لو گھر کے نوکروں سے کام اور رمضان کی سب سے بڑی بات آپس میں بغض سے دل صاف کرو لڑے ہوئے ہو رمضان آنے سے پہلے پہلے جیسے لوگ حج پر جانے سے پہلے نہیں فون کرتے ہیں صلح کرتے ہیں اتنا ہی ضروری ہے رمضان سے پہلے پہلے میں دل صاف کر لوں میں ماف کر دوں میں مافی مانگ لوں زیادتی کی ہے تو مافی مانگ لوں کوئی مافی مانگنے آیا تو ماف کر دوں میرا دل صاف ہو کسی سے بغض نہ ہو کسی سے کینہ نہ ہو کسی کا حسد نہ ہو کسی سے رنجش نہ ہو دل صاف کرو صاف دل اللہ کا عرش بن جاتا ہے اللہ کا عرش بن جاتا ہے یہ رمضان کی تیاری بتا رہو ایک دوسرے کو معاف کرو جس سے لڑے ہوئے معاف کر دو زیادتی کرنے والے کو معاف کر دو میرے نبی کا فرمان ہے تَوْسِلُ مَنْ قَطَعَ وَتُعْتِ مَنْ حَرَمَكَ وَتَعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ جو توڑے اس سے جوڑوں جو نہ دے اسے دو جو زیادتی کرے اسے معاف کرو یا رسول اللہ یہ تو بڑا مشکل کام ہے میں ایسے ہی ایک سوال اٹھا رہا ہوں یا رسول اللہ یہ تو بڑا مشکل کام ہے تو میرے نبی فرما رہے ہیں تو میری زمانت ہے میں گارانٹر میں گارانٹر میں زامن تم اپنے اخلاق اچھے کرو میں تمہیں جنت الفردوس میں گھر لے کر دوں جنت الفردوس میں گھر لے کر دوں گا تم اخلاق اچھے کرو یہ اخلاق کی انتہا کیا ہے جو توڑے جوڑو جو نہ دے دو جو محروم کرے عطا کرو جو زیادتی کرے معاف کرو یہ اسلام کے اسلامی معاشرہ نمازوں سے نہیں بنتا روزے سے نہیں بنتا تصویر سے نہیں بنتا اسلامی معاشرہ اچھے اخلاق سے بنتا ہے اچھے اخلاق سے بنتا ہے اچھے اخلاق سے بنتا ہے ان بیویوں سے کہتا ہوں اپنے خامند کو سب سے زیادہ عزت اہمیت دو شادی کے بعد ماں باپ کا حق پیچھے بین بھائیوں کا حق پیچھے حتیٰ کہ اولاد کا حق بھی پیچھے ہے اور خامند کا حق پہلے ہے بہت سی عورتیں اپنی نادانی کی وجہ سے ماں باپ کے پیچھے لگ کر اپنے خامند کو چھوڑ دیتی ہیں خامند کو ضلیل کر دیتی ہیں اپنے بچے کے پیچھے لگ کر اپنے بچوں کی وجہ سے اپنے خامند کو بیزت کر دیتی ہیں بہت سے باپ اپنے بچوں کی وجہ سے بیوی کو بیزت کر دیتی ہیں یا اپنے ماں باپ کی وجہ سے بیوی کو بیزت کر دیتی ہیں یہ سب بے اعتدالیاں میرے معاشرے میں ہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں ایک دوسرے کو عزت دو رشتوں کو عزت دو ہر ایک کا اپنا مقام ہے ہر ایک کو اپنے مقام پر رکھو ماں باپ کی وجہ سے بیوی کو بے عزت نہ کرو بیوی کی وجہ سے ماں باپ کو بے عزت نہ کرو بیوی اپنے ماں باپ کی وجہ سے خامد کو بے عزت نہ کرے یہ وہ رشتہ ہے جس میں اولاد بھی نہیں داخل ہو سکتی اولاد کو بھی پیچھے کیا گیا ہے خامد اور بیوی کے رشتے میں اور یہ وہ رشتہ ہے جس سے میرے اللہ نے اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی بتایا ہے ایک نشانی میں ٹپس پڑھتا ہوں آیات کے ساری آیت ہیں میری بہت بڑی نشانی تمہیں مٹی سے بنایا واقعی نشانی ہے نا بھائی ارے بولو میں نے ایک آیت چھوڑ دی بعد میں پڑھوں گا میری بہت بڑی نشانی زمین آسمان کا بننا واقعی بہت بڑی نشانی میری بہت بڑی نشانی تمہارا سو جانا اٹھنا واقعی بہت بڑی نشانی میری بہت بڑی نشانی بادل بجلی گرج بارش واقعی میری بہت بڑی نشانی زمین آسمان کھڑے ہوئے میری بہت بڑی نشانی کہ گرم ہوایں ایک دم ٹھنڈی ہو کر بادل لے کر آتی اب میں وہ آیت پڑھتا ہوں جو میں نے چھوڑ دی تھی اور جو شاید آپ نے اس انگل سے کبھی سوچا نہ ہو کہ اللہ کس چیز کو اپنی نشانی کہہ رہا ہے اور کتنی بڑی بڑی نشانیوں میں اس کو لا رہا ہے میری بہت بڑی نشانی مٹی سے بنایا ہے میری بہت بڑی نشانی زمین آسمان بنایا ہے میری بہت بڑی نشانی جاگنے سونے کا سلسلہ بنایا میری بہت بڑی نشانی بارش بجلی گرج شمک میری بہت بڑی نشانی زمین آسمان کا تھمے رہنا میری بہت بڑی نشانی ہواوں کا بادل لانا اب سنو اللہ اکبر صرف یہاں جا تفکرون کا لفظ اللہ لے کر آئیں کہ غور کرو گے تو پتہ چلے گا نشانی کیا میرا اللہ کہہ رہا ہے کہ میری بہت بڑی نشانی ہے کہ میں نے خامد اور بیوی کا رشتہ بنائے کبھی یہ اس طرف دھیان گیا ہے کہ یہ جو ہم خامد بیوی بیٹھے ہیں یہ اللہ کی بہت بڑی نشانی کبھی خیال ہے اللہ اکبر اللہ نے ماں باپ کا رشتہ بنایا اسے نشانی نہیں کہا اللہ تعالی نے اولاد کا رشتہ بنایا اسے نشانی نہیں کہا اللہ نے دادے پوتے بھی جتلائے اسے نشانی نہیں کہا اللہ نے پھوپی خالہ بھی بتائیں دادیاں نانیاں بھی بتائیں اسے اللہ تعالی نے نشانی نہیں فرمایا نشانی کیسے فرمایا خامد اور بیوی یہ میں نے رشتہ بنایا یہ میری کتنی بڑی نشانی ہے اس ایک رشتے کو باقی رکھنے کے لیے سیکڑوں آیات ہیں سیکڑوں آیات اور طلاق سے نفرت کا اظہار میرے نبی نے کہا علی طلاق سے بچنا جب طلاق دی جاتی اللہ کا عرش کان پڑھتا ہے ناجائز طلاق بے جا ضرورت کی وجہ سے طلاق لی بھی جا سکتی دی بھی جا سکتی یہ میں ایک اضافہ کروں گا بہت سی بچیاں نہیں گزارہ ہو رہا خامد بدتمیز ہے یا سسرال ظالم ہیں وہ کہتی ہیں ماں سے میرا گزارہ نہیں ہو رہا میری جان چھڑا دو نہیں بیٹی گزارہ کرنا ہوگا سبر کرنا ہوگا گزارہ کرنا ہوگا یہ ماں باپ کا ظلم ہے یہ ماں باپ کا اپنی اولاد پر ظلم ہے ہمارا دو زمیدارہ ماحول ہے پنجاب کا میں نے اپنے اپنی خاندان کی بتاتا ہوں بچیوں پر ظلم ہوتے دیکھے پھر ان کی فریادیں بھی سنیں پھر ان کے ماں باپ کا ظلم دیکھا یہ تھا ہی رہنا ہے یہ تھا ہی گزارہ کرنا ہے بس اصلا ہیک واری طرح کر دیتا ہے انہوں اصلا کوئی نہیں کرنا پچھا مڑ کے نا پہیاں میں جمعہ کرنا ہی کر ساڑھا کوئی ذمہ نہیں یہ ماں باپ کہتے ہیں ماں باپ کہتے ہیں اور وہ ماہی بیعاب مچھلی پانی کے بغیر تڑپتی ہے اس طرح اس کا دن اور رات ہے زندہ کی خال کھچ رہی ہے اس طرح اس کا دن اور رات ہے اور ماں باپ کا جبر گزارہ کرنا ہے گزارہ کرنا ہے تیرا رشتہ کت ہوا ہوئے گا تیری شادی کت ہو کریں گے ابھی تو اس کو زبا ہونے سے بچا لو کل تو اللہ نے ہمیں اس کا مکلف ہی نہیں کیا کہ کل کیا ہوگا کل کو آنے تو دو پتہ نہیں کل کا دن ہے بھی نہیں کہ ہمارے مقدر میں یا نہیں ہم کل کے لئے اپنی بچیوں کو زبا کر دیتے ہیں میں نے ان کو تڑپتے دیکھا میں صرف اپنی فیملی کی بات بات اور ان کی فیملیوں کی بات بات جہاں جہاں تعلقات کہیں رشتہ قریب کا ہے لڑکی بدتمیز ہے بچہ شریف ہے وہ کہتا اب بھائی میں تلاق دینا چاہتا میرا اس سے گزارہ نہیں ہے زبان شدید ہے آئے میرے بھائیو گھروں کی عبادی اللہ کی قسم مالدار ہو یا غریب وہ صرف اچھے اخلاق سے ہوتی ہے اور گھروں کی بربادی مالدار ہو یا غریب وہ برے اخلاق سے ہوتی ہے برے اخلاق سے ہوتی ہے دو واقع اوپر نیچے ہوئے ایک خاتون ملی مجھے تعرف کرائے گا کہ ایک خاتون آ رہی ہے ان کے خامند خربوں پتی ہیں خربوں پتی ٹھیک ہے جا آؤ اس خاتون نے آتے ہی رونا شروع کر دیا مولانا لوگ مجھے خوش قسمت سمجھتے ہیں کہ میں بہت بڑے مالدار کی بیگم ہوں میرا دل زخمی ہے میرے خامند کا سلوک اچھا نہیں میں دولت کو آگا لگا ہوں یہ ہیرے کے سٹ کو میں کیا کروں جب اس کا سلوک ہی کے ساتھ اچھا نہیں چند دن کے بعد ایک نوجوان مل مولانا میں اپنی زندگی سے تنگ ہوں میری بیوی انتہائی بدتمیز ہے انتہائی زبان دراز ہے میں اپنی زندگی سے تنگ آ چکا ہوں تین بچے ہو چکے ہیں طلاق دے نہیں سکتا میں کیا کروں یہ روز مرہ کے واقعات ہیں تو ضرورت کے لیے طلاق دی جا سکتی ہے لی جا سکتی ہے نہ عیب ہے نہ تانہ ہے نہ زلط ہے نہ کوئی داغ ہے لیکن ابھی 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 فیصلہ بات سے ایک بچی ملی اس کی بچی گود میں طلاق کیوں ہو گئی کہ سسرال نے کہا بچی کو پیدا ہوئی ہے گھر واپس جا طلاق دے دی بچی پیدا ہونے پر طلاق دے دی پچھلے ہفتہ ملاؤں پچھلے ہفتہ کیا خصور ہے کہ بچی پیدا ہوئی طلاق دے اور یہ تین دن پہلے اسلام آباد میں خاتون ملی کہ سسرال نے گھر سے نکال دے کہ ان تین بچیاں ہی گھر سے نکال دیا تین بچیاں پیدا ہونے پر گھر سے نکال دیا یہ بھی اسی دیس کی کہانی ہے یہ بھی اسی دیس کی دکھ بھری تاستان ہے ظلم صرف وہ نہیں جو بھتہ کی پرچی آ رہی ہیں اور جو تہشتگردی ہو رہی ہے یہ جیسے وہ بہت بڑا ظلم ہے ایسے یہ بھی بہت بڑا ظلم ہے کہ کہیں بچیاں زبا ہو رہی ہیں کہیں بچے زبا ہو رہی ہیں پھر ایک اور ظلم اس کے ساتھ ہے خاندان سے باہر نہیں کرنی خاندان میں کریں گے ہم راجبوت ہیں میں اپنی بات کا ہم راجبوت ہیں ہم اس سے باہر نہیں کرتے ہم شیخ ہیں ہم باہر نہیں کرتے ہم میمن ہیں ہم باہر نہیں کرتے ہم پتھان ہیں ہم باہر نہیں کرتے ہم ارائین ہم باہر نہیں کرتے اس بدھ کو توڑو اس سے بڑی بچیاں برباد ہوئی ہیں بڑی زندگیاں برباد ہوئی ہیں میرے نبی نے فرمایا دین دیکھو اخلاق اخلاق دین جہاں دیکھو رشتہ کر دو اگر بچہ اپنی پسند کا اظہار کر دے تو اسے نافرمانی نہ سمجھو کہ تو اپنی پسند کا اظہار کیوں کرتا ہے اگر بچی اپنی پسند کا کہہ دے کہ میری یہاں شادی کریں تو اسے بے عدب اسے بے حیاء نہ سمجھو اس نے حیاء کے ساتھ شریعت کے مطابق ایک چیز کا مطالبہ کیا ہے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں مان باپ کو اپنے بچے بچیوں کی شادی میں ان کی رائے لو ان کی رائے لو ان کی رائے لو ایک خاتون نے مجھے بتایا کہ میرا رشتہ آیا اور میرے ماں باپ دوسرے کمرے میں بیٹھ کے مشورے کر رہے کہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا مجھے بچیوں سے پوچھنا ہے عیب سمجھ مجھو تمہارے کراچی کے نہیں پتا میرے پنجاب کی تعذیب یہی ہے بچیوں سے پوچھنا عیب بس کر دیتا ہے تیرا ایتھا ہی کرنا ہے ایتھا ہی کرنا ہے اور کوئی گالدوئی ہے ہی کوئی نہیں شرابی ایتھا میرے اپنے عزیز دوستوں کے بہت بڑی فہم بہت بڑا ذمہ دار کرانا ایک بچی نے فون کا مولانا صاحب صرف مجھے فون آیا کہ تیرے آسان تیری منگنی کار چھٹی یہ بس فلانی طریق نو تیرا نکاح ہے ٹھیک ہے میرے ماں باپ ہیں کر دیا میں حاضر ہوں حاضر ہوں لیکن مولانا اتنا تو میرا حق تھا کہ شرابی سے تو نہ کرت ایک شراب ان کو پتہ یہ شراب پیتا ہے میری زندگی رل گئی اس کے پیچھے شرابی کے پیچھے ماں باپ کو حاج جڑتا ہوں نکاح بچے بچی کا حق ہے ان کی رائے کا احترام دو مسلط مت کرو یہیں کریں گے اور کہیں نہیں کریں گے اولاد کو نافرمان کر دیا زنا کے راستوں پر چلا دیا بچوں سے کہتا ہوں حاج جڑتا ہوں اللہ کا واسطہ کوٹ میرج نہ کرو لب میرج نہ کرو ماں باپ کی دعا لو یہ محبت کا نشہ چند دنوں میں اتر جاتا ہے عاشق معشوق اور ہوتے ہیں خاون بیوی اور ہوتے ہیں حقائق اور ہوتے ہیں تصور تخیل اور ہوتے ہیں میرے رب نے ایک اعتدال کا دین پیش کیا ہے ایک اعتدال کا دین پیش کیا ہے شادی بچے کا حق ہے بچی کا حق ماں باپ پیش کر بیٹا یہ پیغام ہے کر دیں بیٹا پسند کا اظہار کرے اسے نافرمان نہ سمجھو بیٹی اپنی پسند کا اظہار کر دے اسے نافرمان نہ سمجھو صحابہ کی صیرت اٹھا کے پڑھو صحابیات کی صیرت اٹھا کے پڑھو ایک خاتونہ یا رسول میں آپ سے شادی کرنا چاہتی یا رسول میں آپ سے شادی کرنا چاہتی صحابیہ کروڑوں رابعہ بسری قربان کی جائیں صحابیہ پر ہاں میرے نبی نے خاندان کا بت توڑا اپنی قوم میں شادی کی حضرت عائشہ قریش حضرت حفظہ قریش حضرت سعودہ قریش ام حبیبہ قریش ام حبیبہ دشمن خاندان سے بنو امیہ ابو سفیان کی بیٹی ابو سفیان دشمن اس کے کرشادی کی اس بت کو توڑا ہے پھر قریش سے باہر نکلے عرب محمونہ حلالیہ بنو مستلق زینب بنت جہش قریش زینب بنت خزینہ خزینہ قریش ام سلمہ قریش باہر نکلے زینب محمونہ حلالیہ قریش سے باہر جوہریہ بنو مستلق قریش سے باہر پھر ایک قدم آگے عربوں کے باہر شادی کی یہودیوں میں حضرت صفیہ یہود بنو قریزہ بنو قریزہ آپ جانتے تھے کہ میری امت یہ بت کھڑے کرے گی یہ بت کھڑے کرے گی بچیاں بوڑی ہو جائیں گی کہیں گی بس راج پوت ملے گا تو کریں گے نہیں تو نہیں میمن ملے گا تو کریں گے نہیں تو نہیں شیخ ملے گا تو کریں گے نہیں تو نہیں یہ بتا نہیں کتھو آگئے جاٹو باٹن ناٹر کی تھوکٹھے ہو گئے قومیں تو پہچان کے لیے ہیں نہ کہ ان دیواروں کو کھڑا کرنے کے لیے پھر اپنی بچیوں کو سنو میرے نبی نے حضرت زینب کا رشتہ کیا ابو لاس بنو امیہ دشمن خاندان دشمن خاندان حضرت روکیہ حضرت عثمان بنو امیہ حضرت ام کلسوم حضرت عثمان بنو امیہ مخالف دھڑے میں حضرت عثمان اپنا دھڑا چھوڑ کے آگئے لیکن پیچھے نسبت تو بنو امیہ ہے ایک بچی فاطمہ اپنے گھر میں دی علی کو اور وہ بھی کیسے دی ایک حدیث سنو میرے نبی نے فرمایا مَا تَزَوَّجْتُو وَمَا تَزَوَّجْتُو إِلَّا بِوَحْيَن مِنَ السَّمَا نَزَلَ بِهِ جِبْرِیل میں نے جہاں شادی کی میں نے جہاں بیٹی دی پہلے آسمان سے جبیریل آیا حکم سنایا پھر میں نے قدم اٹھایا ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے آپ حضرت علی رشتہ لے کر آئے رشتے کا پیغام لے کر آئے اور آ کر چپ کر کے بیٹھ گئے آپ نے فرما آپ کو تو پتا تھا علی کیوں وہ آئے بیٹھیں آپ نے کہا علی کیسے آئے چپ شرم کی وجہ سے اکیس سار عمر تھا حضرت علی کی ساڑھے پندرہ سال پھر آپ نے خود کہا علی فاطمہ کے رشتے کیلئے آئے ہو تو آپ نے کہا انشاءاللہ انشاءاللہ اور یہ کہہ کر اٹھ گئے تو حضرت علی بڑے پریشان سے اٹھے اور باہر آگئے باہر صحابہ انتظار کر رہے تھے کہ کیا بنتا ہے صحابہ نے پوچھا کیا ہوا کہ انکار کہیں انکار وہ کیسے کب کچھ بھی نہیں بولے تو عبد الرمان بن عوف کہنے کے کچھ تو بولے ہوں گے کہ انشاءاللہ کہا تھا کہا تو ہو گیا کہ وہ کیسے کہا نبی کہا انشاءاللہ ہاں ہوتا ہے اچھا اب یہ انشاءاللہ کیوں کہا یہ کیوں نہیں کہا کہ ہاں ہو گیا آسمان سے وحی آ چکی ہے جبریل آ چکا ہے کہ فاطمہ علی کے لیے ہے یہ جوڑا تیو چکا ہے پھر ہاں کیوں نہیں کی ارے آپ کو سمجھانے بتانے کے لیے سنو میں کیا فریاد کر رہا ہوں صرف عبادات کا نام اسلام نہیں ہے یہ سب اسلام بیان کر رہا ہوں میرے نبی گھر آئے فاطمہ جیسی جنت کی شہزادی کو بلایا بیٹی فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے ہاں کر دوں کیا وحی کے آنے کے بعد بھی پوچھنے کی ضرورت تھی جب اللہ کہہ چکے ہیں کہ فاطمہ علی کے لیے ہیں اور آسمان سے جبریل آ چکے ہیں کہ یہ رشتہ آسمانوں پہ تیہ ہو چکا ہے پھر یہ کیوں کہا فاطمہ بیٹی علی کا رشتہ آیا ہے ہاں کر دوں یہ کراچی والوں کو سکھانے کے لیے قیامت تک کی امت کو سکھانے کے لیے کہ بیٹیوں سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ شادی بیٹی کا حق ہے یہ نکاح بیٹے کا حق ہے یہ اجاب قبول ماں باپ کرتے ہیں یا لڑکا لڑکی کرتے ہیں اور اجاب قبول کے بغیر نکاح ہو سکتا ہے میرے ایک دوست ہیں چودری رفاقت منڈی باؤ دین ان کے گاؤں کا ایک بچہ چھوٹی عمر میں بسوں پہ وہ نوکری پہ لگیا وہ کنڈیکٹر بن گیا کلینر کنڈیکٹر اس ساری زندگی اس میں گزر کے استاج جی آن دے استاج جی آن دے استاج جی کٹھلو استاج جی اگے چلو استاج جی بچھے چلو اس کی شادی ہونے لگی یہ میں لطیفہ نہیں سنا رہا ہوں صحیح واقعہ سنا رہا ہوں منڈی باؤ دین اچھا مولی صاحب آکھا ہاں بھائی پترہ فلانے دی دی تے اے عوضہ ناند تے اے عوضہ پہو تے اتنا مار میں تینوں دتی تویں قبول کیتی وہ کھنڈا کہا جی آن دے ہو تو اس کے بھائی نے اس کو کون ہی ماری گنڈا جی جان دے ہو وہ سمجھے چاہے دے بھی آن دے ہو تو جان دے ہو کٹھلو دے کر لوں ایجاب قبول کتنے ضروری لفظیں کہ جب تک لڑکی لڑکا یہ نہیں کہیں گے نکاح نہیں ہوگا یہ ماں باپ کا حق ہے یہ بچوں کا حق ہے تو آج ماں باپ کیوں ظلم کرتے ہیں کہ زبردستی اپنی مرضی کی شادی مسلط کرتے ہیں اللہ کرے ہماری اولال ہماری مرضی پہ شادی کرے بچوں سے کہتو ماں باپ کی مرضی کی شادی کرو ماں باپ کی مرضی کی شادی کرو ماں باپ کی مرضی کی شادی کرو میں تمہیں بغاوت کی راہیں نہیں دکھا رہا لیکن جو ماں باپ جبر کر رہا ہے میں اس کے ہاتھ سامنے ہاتھ جوڑ رہا ہوں اس کے سامنے ہاتھ جوڑ رہا ہوں کہ واقعات سن سن کے دیکھ دیکھ کے میرا کلیجہ پکا ہوا ہے میں اس لئے بول رہا ہوں یہ وہ مزامین ہیں جو نئی ممبر سے بیان کیے جاتے میں بول رہا ہوں کہ یہ میرے معاشرے کی دکھتی ہوئی رگیں ہیں جہاں نیکی دیکھو وہاں رشتہ دے دو چاہے خاندان ہے ہاں خاندان میں کو ترجیح دو خاندان کو ترجیح دو کوئی شک نہیں لیکن اگر خاندان میں جوڑ نہیں باہر تلاش کرو ہم بچی والے ہم کیسے جائیں بچی والے نہیں جا سکتے یہ تو ہندوستان کی ہندی ثقافت ہے میری بیٹی جوان ہے میرے ذمہ میں اپنی بیٹی کا رشتہ تلاش کروں میں جا کر کون بھئی میری بچی جوان ہے اگر آپ کو مناسب لے گئے تو آپ ہمارا پیغام قبول کر لیں لیکن ہم اپنی بچیوں کو بوڑا کر دیتے ہیں کوئی رشتہ آئے تو کریں کوئی رشتہ آئے تو کریں پھر ایک یہ رشتہ کرانے والیوں کا چکر ہے اس نے کتنے گھر تباہ کر دیا تو ماں باپ سے کہتا ہوں رائے لو اولاد سے کہتا ہوں ماں باپ کے خلاف نہ جاؤ نہ جاؤ نہ جاؤ نہ جاؤ برکت کیا دین سارا ہاتھ سے نکل جائے گا لیکن لیکن سن لو میرے نبی کی زندگی اور بات اور سنت اور سیرت اور شریعت فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے کر دوں فاطمہ جیسی بچی انکار کر سکتی تھی اور علی جیسا رشتہ انکار کر سکتی تھی وہاں ہاں کے سیوہ کچھ نہیں تھا یا رسول اللہ جیسے آپ مناسب سمجھیں یہ انشاءاللہ اس لیے کہا تھا کہ پہلے فاطمہ سے پوچھوں پھر آپ اسی قدموں پر واپس آئے علی جی مجمع کٹھا کرو مجمع کٹھا ہو گیا آپ ممبر پر کھڑوے علی کو سامنے بٹھایا وہ کہا لوگو جبریل اللہ کا پیغام لائیں کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ علی کے نکاح میں دے دوں اور علی خطبہ پڑھنے کے بعد میں نے چار سو درم پر اپنی بچی کو تیرے فاطمہ بنت محمد کو تیرے نکاح میں دیا تو انہیں قبول کیا وہ ایسے سامنے بیٹھے تھے کہا جی قبول کیا اور سجدے میں سر رکھ دیا پھر جب رخصتی ہوئی تو آپ نے بلوایا بلوایا ایک اور بات چلی بچی کو خود گھر چھوڑ کے ہو سسرا یہ کیسے احمق لوگ ہیں یہ کہاں کی باتیں کرتے ہیں فطرت کے خلاف دین تو دین ہے فطرت کے خلاف کہ بچی کو خامنے دے سسرا لے کے گھر چھوڑ کے آجو اس کے حق دار تو میرے نبی کی بیٹی ہیں تھے آپ نے علی کو بلہ کہاو اپنی امانت لے کے جاؤ حضرت علی خود آئے ساتھ ان کے بھائی اخیل آئے ساتھ ام ایمان آئی سلمان فارسی آئے اور آپ نے علی کو اندر بلائیا فاطمہ کو دلہن بنایا گیا عائشہ ام سلمہ حفظہ رضی اللہ عنہ نے دلہن بنایا اور آپ نے فاطمہ کا ہاتھ پکڑ کے علی کے ہاتھ میں دیا کہا علی نبی کی بیٹی مبارک پھر فرمایا میری بیٹی فاطمہ میرے خاندان میں جو مجھے سب سے زیادہ محبوب تھا میں نے تیرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا ہے پوچھا پوچھو اللہ کے واسطے پوچھو یہ رشتہ بڑا اہم ہے من آیات ہی یہ میری نشانیوں میں ایسے میں نے خاند اور بیوی کا رشتہ بنایا اللہ اس کا اپنی نشانییں بتا رہا ہے اس پر سیکڑوں آیات ہیں کہ یہ رشتہ باقی رہے ٹوٹے نہیں ٹوٹے نہیں آج کا سسرالی ظلم ساس سسر کا ظلم کتنے گھر برباد کر چکا ہے کہیں بچیوں کا کی نادانی اور نافرمانی اور بدزبانی شریف ترین نوجوانوں کو ظلیل کر چکی میں سب کو بیلنس کر کے بتا رہا ہوں اپنے خاند کا حق پہچانو اپنی بیوی کا حق پہچانو میرے نبی نے فرمایا بہترین مسلمان جو بیوی سے اچھا سلوک کریں میرے نبی نے فرمایا میری شریعت میں سجدہ ہوتا تو بیوی سے کہتا خاند کو سجدہ کریں آئیو بہنوں یہ معاشرت ہے معاشرت معاشرت اس کو سیکھو اس کو سیکھو ماں باپ کو اپنی جگہ پہ رکھو میرے نبی نے فرمایا میری ماں اگر زندہ ہوتی تو تم دیکھتے میں کیا خدمت کرتا میں عشاء کی نماز کے مسلح پہ ہوتا سورت فاتحہ پڑھ رہا ہوتا ادھر سے آواز آتی میرے کمرے سے میرے گھر سے بیٹا محمد تو میں نماز توڑ کے کہتا لبی کمہ جی نماز میں تو کون سی نماز فرض عشاء فرض لبی امہ جی لبی حاضر نماز بعد میں ہو پہلے آپ کا حکم سن جائے گی باب تیری جنت کا دروازہ ہے جنت تیری ماں کے قدموں تلے ہے آپ نے فرمایا سب لوگ جنت میں جائیں گے عویس بھی جائے گا عویس کرنی عویس کرنی جب جنت کے دروازے پر پہنچیں گے تو اللہ کہیں گے باقی چلے جائیں عویس کو روک لو عویس کرنی گھبر آ جائیں گے کہ یا اللہ ابو عطیہ آگے بریکہ کیوں لگ گئی خیر ہے تو اللہ تعالی فرمائیں گے پیچھے دیکھو ویسے دیکھیں گے تو جہنمی کھڑے ہوں گے جہنمی تو میرے اللہ کہیں گے عویس تیری ماں کی خدمت کا سلح دینا چاہتا ہوں یہ جہنمی کھڑے ہیں انگلی اٹھا جدر جدر تیری انگلی پھرے گی تیری تو فیل سب کو جنت میں ڈال دوں گا ماں کی خدمت ماں کی خدمت ان ماںوں سے کہتا ہوں آنے والی بہو پر زیادتی نہ کرو ظلم نہ کرو اپنا حق اتنا نہ جت لاؤ کہ خامد اور بیوی کی زندگی برباد ہو جائے اور سنوں آپ نے حضرت عمر سے کہا عمر تیرے زمانے میں ایک شخص آئے گا عویس بن عامر من مراد من قرن عویس بن عامر مراد قبیلہ اور قرن اس کی شاخ ہوگی یمن سے آئے گا رنگ کا کالہ قد کا درمیانہ اسے پھل بیری برس کے بیماری ہوئی تھی اب ٹھیک ہو گیا ہے ایک سفید نشان باقی ہے جب وہ آئے تو اس سے تم نے اور علی نے دعا کر رہا تم نے اور علی نے علی علی اور عمر تم نے اس عویس سے دعا کرانی ہے یا رسول اللہ وہ کیوں کہ اس لئے کہ اس نے ماں کو راضی کر کے وہ مقام پایا ہے جب ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ اس کے ہاتھ خالی نہیں لوٹاتا علی اور عمر سے کہا جا رہا ہے علی اور عمر کو ضرورت نہیں تھی عویس کی دعا کی ہمیں پیغام دینا تھا کہ ماں کی خدمت کیسے چھوٹوں کو بڑا بنا دیتی ہے کیسے چھوٹوں کو کیا مقام مل جاتا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے ہر سال حج کرتے تھے ہر سال عویس کوئی عویس کوئی نہیں ملا تو ایک سال انہیں سارے حاجی کٹھے کر لیے سامنے کھڑے کر ہا بھائی یمن والے کھڑے رہو باقی بیٹھ جاؤ تو ایک بہت بڑا مجمع کھڑا تھا اچھا بھائی مراد والے کھڑے رہو باقی بیٹھ جاؤ تو چند لوگ رہے گئے اچھا بھائی کرن والے کھڑے رہو باقی بیٹھ جاؤ تو ایک آدمی باقی بچا ہے ایک کہ تم کرنی مراد جی میں عویس کرنی کے گاؤں گیا ہوں اور ان کے قبیلے سے بھی لوگوں سے ملاقات کی ہے جہاں وہ پیدا ہوئے وہاں ہی گئے کیوں میں ارے بھائی عویس کو جانتے ہو جی میرا بھتی جائے بھائی گا بیٹھا ہے پر وہ امیں تھوڑا جائے ہلیو ہے پاگل جائے تو سے اندھا کیوں پوچھ دیو وہ کہنے ہیں کہ پاگل تو نظر آتا ہے وہ نہیں کہاں ہے حج پر ہے جی ہے کدھر ہے کہا جی وہ اونٹ شران ارفات آپ نے حضرت علی کو لیا دوڑ لگا دی ارفات وہاں پہنچے تو دیکھا عویس ایک کی کر کے نیچے نماز پڑھ رہا ہے اور اونٹ چر رہا ہے یہ دونوں حضرات ایسے قریب آکے بیٹھ گئے انہوں نے محسوس کیا دو آدمی آگئے نماز تھوڑ مختصر سلام پھیرا تو حضرت عمر نے پوچھا کون ہو کہا مزدور ہوں مزدور کہا تیرا نام کیا ہے کہا اللہ کا بندہ تو انہوں نے کہا ہم سارے اللہ کے بندے ہیں تیری ماں نے تیرا نام کیا رکھا ہے کہا آپ کو کیا تکلیف کیوں پوچھ رہے ہو وہ تو جانتا نہیں تھا عمر اور علی وہ تو پہلی دفعہ حج پہ آئے تھا کہا آپ کو کیا تکلیف ہے آپ کون ہیں تو حضرت علی نے کہا یہ عمر بن یہ عمر بن خطاب امیر الممنی میں علی بن ابی طالب پھر وہ ہل گئے کہا یہ میں معافی چاہتا ہوں مجھے میں تو آپ کو جانتا نہیں تھا میں تو پہلی دفعہ حج پہ آئے ہوں حضرت علی نے فرمایا ہاتھ اٹھا کس لیے دعا کر کہا میں اب کے لیے کہا ہاں تو ہمارے لیے کہ وہ کس لیے وہ اس لیے کہ ہمارے نبی نے فرمایا تھا کہ عویس نے ماں کو راضی کر کے وہ مقام پایا ہے کہ جب ہاتھ اٹھاتا ہے تو خالی نہیں لوٹتے آپ کی ماں زندہ ہیں تو یہ کام کر لو مر گئی ہیں تو ان کی قبروں پہ جایا کرو وہاں بیٹھ کے قرآن پڑھا کرو ان کے لیے عصالِ ثواب کرو صدقہ کرو خیرات کرو زندہ ہے ان کے پاؤں دو کے پیو ہاں ماں باپ زیادتی کریں تو پھر خدمت ضرور کرو ساتھ مد دو ساتھ مد دو ہر رشتے کو اپنی جگہ پہ رکھنا یہ میرے نبی کا دین ہے یہ میرے نبی کا دین ہے اولاد کو ٹائم دو آج کے لوگ بچوں کو ٹائم نہیں دے رہے آج کی ماں بچوں کو ٹائم ماں کو بھی جاب کی سوجی ہوئی ہے اور باپ کو تو ہی باہر کا کام تو بچے پارٹ ٹائم میں آگئے ہیں فل ٹائم جاب نہیں رہے ماں کی فل ٹائم جاب ہے بچہ باپ کی فل ٹائم جاب ہے بچہ اپنی اولاد کو محبت دینا سات سال تک میرے نبی فرماتے ہیں نماز بھی نہ کہو سات سال کی عمر میں نماز کہو سات سال تک بچہ سن کے نہیں سیکھتا دیکھ کے سیکھتا ہے دیکھ کے ہم تین سال کے بچے کو سکول ڈال دیتے ہیں اس کے سارے نیوران جل جاتے ہیں ہم سمجھتے ہیں ایف اور ایپل پڑھائی ہے اللہ کی قسم نہیں 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 یہ ہم ظلم کر رہے ہیں اپنے بچوں پر تین سال کے بچے کو سکول ڈالنا ایف اور ایپل کا نام پڑھائی نہیں ہے دو جمع دو چار کا نام پڑھائی نہیں ہے یہ سات سال کی عمر ہے بچے کو انسان بنانے کی انسان بنانے کی اس کو چھوٹا نہ سمجھو یہ مکمل ہو چکا ہے لا شعور میں ماں ٹائم دے محبت دے محبت میں میٹھے بول کے ساتھ سچائی بتائے اخلاق بتائے نبوت بتائے رسالت بتائے اللہ بتائے جنت بتائے آخرت بتائے رشتوں کی قدر بتائے لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ بچے کو ماں خود دور کر کے سکول ڈال دیتے سکول وہ ایک بچہ جو ماں کی توجہ کا تھا وہ تیس بچوں میں جا بیٹھتا ہے چالیس بچوں میں جا بیٹھتا ہے پچاس بچوں میں جا بیٹھتا ہے آگے پڑھانے والی جو ٹیشر ہے وہ تنخہ دار ہے وہ ماں نہیں ہے اس کا جذبہ ماں والا نہیں ہو سکتا ایک ماں ایک بچے کو ٹائم دینے سے جان چھوڑا کر تین سال کے بچہ پیمپر لگوا سکول چھوڑ کے آگئی یہ ظالم ماں باپ ہیں میری تم سمیں نہ سمجھو نہ سمجھو لیکن مجھے صحیح بات کہنا میری ذمہ داری ہے میری ذمہ داری ہے اس بچے کو ماں نے جب دور کیا تو اس نے اپنے آپ سے کٹ دیا اس بچے کو جب وہ واپس آئے تو اس کو کارٹون پر بٹھا دیا اور مزید کٹ دیا تھوڑا سا بڑا ٹیوٹر کے پاس بٹھا دیا کارٹون پر بٹھا دیا کمپیٹر پر بٹھا دیا کارٹون آج کے ہمارے بچے بڑے مظلوم ہیں سارا دن کارٹون ویک 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 انہوں ماں بھی کارٹون نظر ہم دی پیو بھی کارٹون نظر ہم دا ہر جگ کارٹون نظر ہم دی وہ کارٹون نہ ترہ کدی اتے کدی ہیٹ کدی اتے کدی ہیٹ وہ انسان کی طرح سوچتے ہی نہیں ہیں یہ ماں باپ کا جہالت ہے زیادتی ہے ماں نہیں سنبھال سکی تھوڑی سی تنخواہ لینے والی ٹیچر کیسے سنبھالیں پھر ہمارے تعلیمی دارے تعلیمی دارے نہیں ہیں کاروباری دارے ہیں ہمارے میڈیکل ہاسپٹل وہ مریضوں کا علاج نہیں ہے وہ کاروباری دارے ہیں وہاں مریض ایز ایک کسٹمر ڈیل ہوتا ہے ہمارے معصوم بچے ایز ایک کسٹمر ڈیل ہوتے ہیں اور تاجر کون ہوتا ہے جو پیسے تھوڑے دے کام زیادہ کروائے پیسے تھوڑے دے کام زیادہ کروائے تو ہمارے تعلیمی داروں میں جو ٹیچر ہیں جو لڑکیاں جو مرد اور ٹیچر ہیں ان کی تھوڑی تھوڑی تنخواہیں ہیں وہ بیمار ہو جائیں تو اس میں علاج نہیں کرا سکتے بڑی محدود سکیل کی تنخواہیں ہیں تو وہ ایک تنخواہیں تھوڑی ایک چالیس بچے وہ کیسے تربیت کرے گی وہ ایک لطیفہ ہے اور حقیقت کے قریب ہے ٹیچر نے کہا بچوں کہو سی یو پی سپ سپ سمجھتے ہیں سامپ تو بچے بولے مس سی یو پی کپ کہا نہیں بچوں سی یو پی سپ انہیں پھر کہا مس سی یو پی کپ ہوتا ہے ان کا بچوں اتنی تنخواہ میں سی یو پی سپ ہی رہے گا کپ نہیں ہو سکتا یہ ہمارے سارا تاجر طبقہ یہ کھال کھینچ لیتا ہے چونکہ لوگ زیادہ ملتے ہیں بے روزگاری ہے ہاں بھائی یہ تنخواہ ہے لینے یا تو لینے تو جاؤ اسے پتا ہے یہ مجبور ہے یہ آئے گا یہ آئے گا اوپر اللہ بھی دیکھ رہا ہے ستو یا کوئی نہیں جاگدہ پہ ہے میرے نبی نے فرمایا جس نے مزدور سے کام لیا اور اسے مزدوری پوری نہ دی تو کیامت کے دن اس مزدور کا وکیل میں ہوں گا مقدمہ جت کے وکھا ہوئے ہیں تو ایک ماں چار بچے نہیں سنبھالتی وہ ایک ٹیچر سے چالیس بچے کے طرف کہتی ہے میرے بچے سنبھالو کیسے ماں بنو ماں بنو باپ بنو ٹائم دو یہ میں نہیں کہتا ہوں ان کے سروں پر بیٹھ جاؤ جتنا ٹائم دو محبت سے ٹیلی فون آف کر دو اس موبائل نے لائف کالیٹی کو تباہ کر دیا ہے ٹائلٹ کے اندر بیٹھ کے بے وکوف سودے کر رہے تھے مال چکا دیا جا گھڑی چلی گئی ہے اب ٹائلٹ کے اندر اندر ٹائلٹ کے بے وکوف وہ کام کر جو کرنے آیا ہے سودے کر رہے ہوتے ہیں ٹائلٹ کے اندر گھاڑی چل رہی ہے ٹائلی فون چل رہا ہے گھاڑی چل رہی ہے کتا ٹکر ہو گئی پھر روٹی کھا رہے ہیں ٹائلی فون سن رہے ہیں روٹی کھا رہے ہیں ٹی وی دیکھ رہے ہیں اور میرے نبی بڑی پیاری زندگی لے کر آئے ہیں جب آپ گھر میں جاتے تھے بیوی کے ساتھ بچوں کے ساتھ کسی سے نہیں ملتے تھے آپ نے اپنے وقت کو تقسیم کیا ہوا تھا جس میں ایک حصہ بیوی کے لیے بچوں کے لیے حسن حسین زینب ان کے لیے عمقل سون بچوں کے لیے تھا تو آپ اس میں کسی سے نہیں ملتے تھے صرف بچوں کے ساتھ بیوی کے ساتھ ہسنا کھیلنا بیٹھنا ہم اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر بھی نہیں ہوتے موبائل کی گھنٹی بجی اور ابا مجلس سے غائب موبائل کی گھنٹی بچہ متوجہ ہے ماں کا فون بجا بچہ بات کر رہا ہے ماں نے ایک فون کان کو لگا ہے اس نے بچے کو زبا کر دیا کان دو کان کان سنو اپنے اگر چھوٹے بچے ہیں کیا بڑے بچے ہیں سنو اپنے بچوں ہم سنتے نہیں سنتے نہیں کان دو کان یہ واحد پانچ سنسر میں ایسا سنسر ہے جو بند نہیں ہوتا آنکھیں بند اب میں نہیں دیکھ رہا زبان بند اب میں ذائقہ نہیں چک سکتا میں نے ہاتھ اٹھا لیے اب میں محسوس نہیں کر سکتا بند ہو گیا بند ہو گیا میں نے ناک بند کیا اب میں سونگ نہیں سکتا لیکن میں کان نہیں بند کر سکتا یہ ہر وقت چلتا ہے یو میں نے انگرے ڈال لی لیکن اب میں اپنی باتیں خود سن رہا ہوں خود سن رہا ہوں کان ایک ایسی چیز ہے جو سب سے پہلے بچے کی جو چیز زندہ ہوتی ہے دل سب سے پہلے دھڑکتا ہے پہ جب کان بنتا ہے تو بچے کا مو نہیں کھلتا پھپڑا نہیں چلتا سونگتا نہیں ہے کھاتا نہیں ہے پکڑتا نہیں ہے لیکن کان ماں کے پیٹ میں بھی سنتے ہیں لہٰذا ہم جب بچے کے کان میں ازان دیتے ہیں تو آپ یہ نہ سمجھو ایکٹیب ہے ازان پہلا پیغام ہے صاف تختی پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھ دو فل سنا ہے اصحابِ کحف کو اللہ نے سلا کر کہا فَدَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ میں نے ان کے کانوں کو بند کر دیا یہ نہیں کہا آنکھوں کو بند کر دیا کہ میں نے ان کے کانوں کو بند کر دیا چونکہ کھٹ کے سے آدمی اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے اپنے بچوں کو کان دو ان کی سنو سنو اب دیکھنا آپ کے بچے کیسے قریب آتے ہیں بچے کے پہلے ہیرو ماں باپ ہوتے ہیں پھر جب وہ سوٹے اٹھاتے ہیں تو وہی ماں باپ ویلن بن جاتے ہیں پھر ان کو ویلن نظرات سے جب گھر میں آؤ ایک فیملی بنو میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے کہ بچہ ہر بچہ موبائل سے کھیل رہا ہے یہ یہاں 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 ماں ادھر اببہ ادھر سب موبائل میں لگے ہوئے ہیں سب ایک بھی آپس میں گفتگو نہیں ہو رہی ہیں اللہ کا واسطہ رشتے مت توڑو لوہا بن جاؤ گے مشین بن جاؤ گے اس موبائل نے جغرافیہ سکیڑ دیا اور دلوں کو مشرق اور مغرب سے زیادہ دور کر دیا یہاں بیٹھ کے امریکہ کی آواز سنو لیکن یہاں بیٹھ کے دل اور دل سے نہیں ملا ہوا ایک گھر میں رہ کر بچہ اپنے موبائل کے ساتھ بچی اپنے موبائل کے ساتھ اما اپنے موبائل کے ساتھ خامد اپنے موبائل کے ساتھ یہ لائف قوالیٹی ہے یہ زندگی ہے کھاتے کھاتے موبائل سودے یہ زندگی ہے پشاپ کرتے موبائل یہ زندگی ہے تمہارے مال کا کیا فائدہ اگر تمہاری زندگی کی قوالیٹی برباد ہو گئی دیکھو تو سہی صبح اپنے آپ کو انیلائز تو کرو کہ تم چوبیس گھنٹے کیسے گزار اس کا نام زندگی ہے کہ صرف تمہارا کاربار بہت بڑا ہے تمہاری شاپس کھل گئیں امریکہ میں یورپ میں ایشیا میں افریقہ میں اور تمہارے کاربار جال گئے تمہارے سودے تم خود کیا ہو تمہاری اپنی زندگی کیا ہے اٹھو تو موبائل کان سے لیٹھو تو موبائل کان سے بیٹھو تو موبائل کان سے جب اپنے بچوں میں بیٹھو خامند بیوی بچے موبائل بد کر دو آپ اس میں بیٹھو یہ بیٹھنا تربیت ہے تربیت ہے نصیحت کرنا تربیت نہیں ہوتی رویہ تربیت ہوتے ہیں رویہ سلوک بیوی کو محبت دو بیوی خامد کو محبت دے درگز اللہ کے واسطے پکڑ تھکڑ کا معاشرہ ختم کرو تنقید اور تنز کا معاشرہ ختم کرو مائیں چھوٹے سے بچے کو بڑا بنانے کے چکر میں ادھر سے تھپڑ ادھر سے تھپڑ یا نہیں بیڑھنا یہ نہیں کھانا وہ نہیں کھانا یہ کیا کیا وہ کیا کیا سہم 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 بچہ مام آپ سے کٹ کے کہیں کہیں چلایا تھا مجھے پتا ہے کہ تم نہیں کرو گے لیکن سنو تو صحیح تمہیں اگلے نہیں کر رہے ہیں ابھی تک بچے کو سکول نہیں بھیجا اس کا تو فیوچر خطر میں پڑ گیا اس کا تو فیوچر خراب ہو جائے گا ابھی تک سکول نہیں گیا ہالی اوڈا پیمپر لتھا نہیں ابھی تک سکول نہیں بھیجا جب تک ایسے بے وکوف ماں باپ ہیں سکول والوں کی چاندی سونا بنتا رہے گا ماں کس کام کے لیے کیوں نو مہینے پیٹ میں اٹھانے کی تکلیف کیوں نو مہینے پیٹ میں رکھنے کی تکلیف اٹھائی کیوں اپنی چھاتیاں دودھ پلا پلا کے نیچے لٹکا دی کیوں کہ یہ ایک میرا آسرہ بنے اچھا صحیح انسان بنے کبھی سکول کے حوالے کبھی ٹیوٹر کے حوالے کبھی کارٹونوں کے حوالے کبھی لیپ ٹاپ کے حوالے تو اپنے حوالے کب کرے گیس اچھا انسان بنا دو پھر لیپ ٹاپ بھی چلائے پھر کمپیوٹر بھی چلائے سکول بھی جائے کولی بھی جائے انیورسٹی بھی جائے انیورسٹیاں ہیں تہذیب کوئی نہیں سکول ہیں علم کوئی نہیں پی ایچ ڈی کی ڈگری ہے چہالت کی انتہا ہے انسانیت نام کا پتہ ہی کوئی نہیں کہ انسان کہتے کسے یہ میں سب دین بتا رہا گھر کی زندگی بتائی رمضان تو ایک مہینے کی چیز ہے آئے گا چلا جائے گا گھر کی زندگی تو موت تک ساتھ چلتی ہے ساتھ چلتی ہے یہ سب رشتے ہیں ان کو عزت دو بہنوں کو وراست میں حق دو بہنوں کو وراست میں حق دو بہنوں کو وراست میں حق دو اگر باپ کی طرف تمہاری ذاتی کمائی ہے تمہارے ذمہ نہیں باپ کی طرف سے ایک اینٹ بھی آئی ہے تو آدھا ٹکڑا کر کے دو بہنوں کو لیکن میرے پنجاب میں خاص طور پر میرے ذمہ دارہ ماحول میں کوئی بہنوں کو حصہ نہیں ملتا بلکل نہیں ملتا جیلی انگوٹھے لگوا کے زمین اپنے نام کروا لیتے ہیں یہ ظلم و ستم ہر گاؤں میں ہے ہر جگہ پر ہے اور جس نے بہنوں کا حق کھایا سارا رزق حرام ہو گیا سارا رزق حرام ہو گیا میرے نبی نے فرمایا جس کو اللہ نے دو بہنیں دیں اس نے ان کا حق ادا کیا ان کے ساتھ حسن سلوک رکھا تو جنت اس کے لئے واجب ہو گیا آج کی بہن اپنے بھائی سے باپ کی ورازت میں سے حصہ نہیں مانگ سکتی کہتا بے غیرت ہے یا حصہ لے لے یا بائی کارڈ حصہ لے گی تو بائی کارڈ میرا رب کہہ رہا لِذَّقْرِ مِثْلُ حَفْدِ الْاُنفَيَيْن اوہ میرے بندوں میں نے بیٹی کا حصہ بھی رکھا ہے میں نے بیٹے کا حصہ بھی رکھا ہے مجھے پتہ نہیں تمہارا محول کیا ہے لیکن میرے ذمہ دارہ محول میں کوئی بیٹی بھائیوں سے کوئی بہن بھائیوں سے زمین نہیں مانگ سکتی اسے زلیل کر کے تباہ کر دیں گے زلط کی آخری سیوری تک اسے چڑھائیں گے زمینہ مانگ دیئے ساڑے کو لوں زمینہ مانگ دیئے ساڑے کو لوں میرے والد مرہوم نے سب سے پہلے اپنی ہماری بہنوں کو زمینوں میں حصہ دیا تھا تو سارے زمیدار نراز ہو گئے ایک ہی کیتی جانا ہے ساڑھی ہیں دیاں ساڑے گل پہ جاسے ساڑھی ہیں دیاں ساڑے گل پہ جاسے مولانا جب شیص صاحب رحمت اللہ علیہ میرے استاد ہیں میں رائیمنٹ پڑھتا تھا میں ان کے لئے شہد کی بوتل لے کر گیا اپنے باغ سے اترائے میں نے پیش کی حضرت نمی میں شہد لائے ہوں فرمایا کہاں سے لائے ہو میں نے کہا جی میرے اپنے باغ کا ہے عام کا باغ تھا اب شہد کی بولتا تھے اس دس روپے کی دس روپے اب میرے استاد کا سوال سنو تیرے باپ نے اپنی بہنوں کو زمینوں میں سے حصہ دیا تھا تیرے باپ نے اپنی بہنوں کو زمینوں میں سے حصہ دیا تھا یہ سوال کیوں کیا تھا کہ اگر حصہ دیا تھا تو یہ شہد صاف ہے حلال ہے اگر نہیں دیا تھا تو یہ شہد صاف نہیں ہے حلال نہیں ہے اس میں اس میں بہنوں کا حق شامل میں نے کہا استاد جی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے میرے باپ کی بہنی کوئی نہیں تھا دو بھائی صرف یہ کوئی بہن ہوں دی کدی نہ دین دے دین دا ہی کوئی نہیں پھر کہنے کہ اچھا تو تیرے دادا نے اپنی بہنوں کو حصہ دیا تھا میں کہا ساہی میں اس لئے جمعائی کوئی نہ ہو میں نے کیا پھر تھا اتنی ریسرچ ایک شہد کی بوتل ایک شہد کی بوتل کہ بہنوں کو حصہ دیا ہے کہ نہیں دیا آج میرے دیس میں بہنوں کو حصہ نہیں دیا جاتا نہ پٹھان دیتے ہیں نہ بلوچ دیتے ہیں نہ سندھی دیتے ہیں نہ پنجابی دیتے ہیں نہ یہ بلتستانی دیتے ہیں کوئی نہیں دیتا سب بھائی کھاتے ہیں اوہ میرے بھائی چوری ہے ڈاکہ ہے ظلم ہے نائنصافی ایک ذمہ دار نے میرا بیان سنا وہ اس کو بڑا خیال ہے وہ گیا اپنی بہن کے پاس کہ میری بہن اے تو اپنا حصہ لے وہ بشاری ڈری ہوئی کہل نا بھائی میں تنہوں دے دیتا ہے میں نہیں لیں دی میں نہیں لیں دی اس نے کہا نا بھائی میں دوزہ اختے سوٹے نہیں سائے سکتا اس نے پٹواری بھولا سارا کر کر آگے نہ اپنی بہن کے نام لگوا دیا چار دن بعد کہنے لگا یہ ہون دیمونی ہے تا دیچا وہ اکھن لے میرے اپنے چھوٹے چھوٹے بچے میں کیوں دیماؤں یہ اس طرح اپنی بہنوں سے لیتے ہیں کلاشنکوف دکھا کر پسٹول دکھا کر وہ بیچاری جان بچانے گا یہ بھی میرے معاشرے کہے گا ظلم عظیم ہے بھائیو وہ پیچھے تک لوگ بیٹھے ہیں ادھر مستورات ہیں ارز کرتا ہوں اگر آپ صاحب سروت ہیں باپ کی وراثت میں کچھ ہے اپنی بہنوں کو حساب کر دو ونہ سب حرام کھا رہے ہو دودھ میں پشاپ کا ایک کترہ سارے دودھ کو حرام کر لیتا میں گھر سے باہر نکلا ہوں ہمارا نوکر دودھ اٹھا کر لیا اٹھو وڈا گڑوہ ہوں دا ہے ماشاءاللہ میں انہوں آخر نے کہا اے مولانا صاحب چوہاکہ کہتے ہیں کترے کو چوہاکہ ہماری زبن چوہاکہ سمجھ گئے نی چوہاکہ کیا کترہ کہنے لگا اٹھو وڈا مولانا صاحب اے ہمیں ایک چوہاکہ پشاپ دا ویچے ڈٹھا ہے کوئی غلطہ نہیں ہے میں کہا پتر مجھنو پیبا اپنے پیمڑ تھا کوئی نہیں اے میں ہیک چوہاکہ ڈٹھا ہے کوئی حرج تھا کوئی نہیں وہ دودھ نکالتے رہے کوئی اس کا پشاپ وہ دم ہلاتی ہے نا تو پشاپ کا کوئی کترہ وہاں چلا گیا تو ایسے بہنوں کو حصہ نہ دینا یہ دودھ میں چوہاکہ ہے دودھ میں کترہ ہے حرام کا اپنی بہنوں کو حصہ دو اللہ تمہارے بھاگ جگائے گا تمہاری نسلوں کو آباد کرے یہ میں نے کوئی دو گھنٹے میں ساری زندگی لگا رہا ہوں تو دین کون بیان کر سکتا ہے لیکن عبادات معاشرت توحید رسالت اپس کا تعلق خاندانی تعلق اپنوں سے غیروں سے کس طرح ہم نے زندگی گزارنی میں نے کوشش کی ہر پہلو پر تھوڑی 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 بات ہو جائے دل کو لگی ہو لے لینا نہ لگی ہو فقیرانہ آئے صدا کر چلے میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے رمضان کا مہینہ ہے آپ سے گزارش کروں گا میرے لئے بھی دعا کرنا میں آپ کی دعا کا محتاج ہوں اٹھو نہیں اٹھو نہیں اٹھو نہیں بٹھے رو بٹھے رو اور اور اب چھٹیوں رہی ہیں بچوں کو چھٹیوں رہی ہیں کالجوں میں رہی ہیں سکولوں میں رہی ہیں جو نوجوان چلے کے لیے چار مہینے کے لیے تیار ہوں وہ ذرا کھڑے ہو کے دیدار کرا دیں پھر دعا کر لیں جو اللہ کے راستے میں انشاءاللہ نکلیں گے ماشاءاللہ 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 اللہ بہت قبول کرے اللہ بہت قبول کرے بیٹھو بھئے بیٹھو بھئے آخری بات کہتا ہوں یہاں اٹھنے کے بعد اگر کسی سے لڑے ہوئے ہو تو جاتے ہی صلح کر لینا کسی سے ناراض ہو اگر خامن بی بھی ناراض پر صلح کر لیں تو ان کے پچھلے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے تو بھئے ایک دوسرے کو معاف کر دینا دروشی پڑھو یا من رفع السماء بے قدرتی و تحل ارض بماشیتی و خلق الخلائق بے ارادتی و استوال العرش کما یلیک بجلالی ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ و فی الاخرہ حسنہ وقینا عذاب النار یا اللہ ہم تیرے بندے تیری بندیاں بڑے بھی جوان بھی مالدار بھی فقیر بھی گناہ گار بھی نیک بھی سب تیری بہرگاہ میں جے معصوم ہم چھوٹے بچے بھی یا اللہ تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہوں ہیں اس آس پر کہ ہم سب کو تو معاف فرما دے ہمیں معاف فرما دے ہماری بخشش فرما دے ہم تیرے حساب پر پورے نہیں اتر سکتے ہم تیری عدالت پر پورے نہیں اتر سکتے ہمیں اپنی رحمت سے معاف فرما ہمیں اپنی رحمت سے معاف فرما ہمیں اپنی رحمت سے معاف فرما یا اللہ تو ہمارا بن جا اور ہمیں اپنا بنا لے اس سارے مجمع کو قبول فرما اس سارے کلب والوں کو قبول فرما جن دوستوں نے یہ ساری کوشش کے ہمارے وجاہت بھائی اور دوسرے جتنے میرے مولا ان سب کو دنیا اور آخرت کے ہر خیر نصیب فرما ہر شر سے حفاظت فرما جتنے مرد عورت چھوٹے بڑے تیری بارگار میں ہاتھ اٹھائوں یا اللہ میں ان کا ترجمان ہوں مجھے کیا خبر ان کے سینوں میں کیا جذبات ابلتے ہیں کیا دعائیں ہیں جو فریاد بن کے تیرے عرش کی طرف اٹھ رہی ہیں بلند ہو رہی ہیں لیکن تجھ سے تو کوئی چیز پوشیدہ نہیں یا اللہ ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کے پیچھے جو صدائیں جو ندائیں اور جو یا اللہ جو فریادیں تڑپ رہی ہیں انہیں اپنے حبیب کے آنسوں کے تفیل قبول فرما اپنے معبوب کی دعاوں کے تفیل قبول فرما ہمیں امت پنا نصیب فرما فرقہ واریت کی آگ کو بجھا دے آپس کی نفرونت ہوئی آگ کو بجھا دے کراچی کو پر امن شہر بنا دے قطر و غارت کی فضاء کو بدل دے ڈاکے کی فضاء کو بدل دے جو ہمارے ہی عزیز ہیں ہمارے ہی بچے ہیں جو غلط راہوں پہ چل پہ کوئی قاتل بن گیا کوئی بتا خور بن گیا کوئی ڈاکو بن گیا یا اللہ تیرے حبیب کے امت ہی ہیں یا اللہ ہم ان کے لئے دعا کرتے ہیں تو انہیں توبہ کی توفیق عطا فرما دے اور انہیں معاف فرما دے انہیں توبہ کی توفیق عطا فرما دے انہیں اچھا مسلمان بنا دے اچھا انسان بنا دے اچھا شہری بنا دے اچھا پڑوسی بنا دے یہ معاشرے کے لئے راحت بنا دے یہ معاشرے کے لئے جو کانٹا بنے ہوئے ہیں یا اللہ موت سے پہلے پہلے ان سب کو توبہ کی توفیق دے دے یا اللہ ہمیں بھی توبہ کی توفیق دے دے یا اللہ ہم نے جتنے گناہ کیے ہم سب مرد اور تیری بار گامے ہاتھ اٹھا کے توبہ کرتے ہیں اپنے تریہ رحمت سے ہمیں معاف فرما دے ہمیں معاف فرما دے ہم سے اور ان سب سے راضی بوجا یا اللہ آنے والا رمضان ہے ہمیں ہمارے نصیب فرما ہمارے نصیب فرما ہمارے نصیب فرما اس کی برکتیں عطا فرما اس کی رحمتیں عطا فرما اس کے روزے رکھنے کی طاقت دے اس کی تراوی پڑھنے کی طاقت دے یا اللہ قرآن کو اس میں یا اللہ قرآن کی فضا قائم فرما آپ اس کی نفرتوں کو مٹھا کر آپ اس کی محبتیں اس رمضان میں ہمیں نصیب فرما تُو نے بدر کو رمضان میں یا اللہ رمضان میں تُو نے بدر کا موقع اس امت کو میسر کیا اور اپنے فرشتوں کو اتارا میرے مولا یہ رمضان ہمارا بدر والا رمضان کر دے فتح مکہ والا رمضان کر دے یا اللہ ہمارے لئے بھی اپنی غیبی رحمت کے دروازے کھول دے یہ ملک تیرے نام پر ہی بنا تھا تیرے حبیب کے نام پر بنا تھا تیرے کلمے پر بنا تھا ان چودہ صدی میں ایک مدینہ کی ریاست تیرے نام پر بنی تھی پھر یا اللہ انیس سو سنتالیس میں یا اللہ یہ ملک تیرے نام پر بنا تھا تُو نے بڑی یا اللہ رحمتِ عظیم کے ساتھ ہمیں یہ ٹکڑا دیا تھا کہ میرے نام کو زندہ کرنا میرے دین کو زندہ کرنا یا محبت کے پھول کھلانا لیکن میرے مولا ہم تجھ سے تیرے حبیب سے شرمندہ ہیں اور ان چھے لاکھ لوگوں سے شرمندہ ہیں جو زبا ہو گئے دریائے راوی میں بہ گئے سطل اور چناب میں بہ گئے وہ معصوم بچے جو نیزوں میں اٹھکا دیئے گئے درختوں پر لٹکا دیئے گئے ہم ان سے بھی شرمندہ ہیں ہم اس دیس کی یا اللہ اس طرح حفاظت نہ کر سکے یا اللہ ہمیں معاف فرما دے تو انہیں تو نام بھی بڑا خوبصورت ہمیں دیا پاک سرزمین یا اللہ لیکن ہم نے اسے سود سے گندہ کیا زنا سے گندہ کیا شراب سے گندہ کیا جھوٹ سے گندہ کیا قتل و غارت سے گندہ کیا چوری ڈاکے سے گندہ کیا ماں باپ کی نافرمانی سے گندہ کیا یا اللہ میرا سارا وطن لہو لہو ہے میرے وطن کی دھرتی یا اللہ ساری ابل رہی ہے اے میرے مالک تو آجا ہم تیری منت کرتے ہیں اسے واقعی ارض پاک بنا دے اسے واقعی ارض پاک بنا دے اسے واقعی پاک سرزمین بنا دے ہمارے ترانہ لکھنے والے نے بھی کمال کیا تھا میرے مولا پاک سرزمین شاد با اے میرے مالک آج ہم شاد باد نہیں ہیں آج ہم بڑے دکھی ہیں میرے مولا لاکھوں کروڑوں مائیں روتی ہیں لاکھوں کروڑوں جوان بچیوں کے سحاگ اجڑ گئے انہیں پتہ نہیں ان کے خامد کو کس نے قتل کیا اور کیوں قتل کیا چھوٹے چھوٹے ماسوں بچ یا اللہ ان کے آنکھوں کے آنسو یا اللہ پوچھنے والا کوئی نہیں رہا اُبلتے بھی ہیں اور خوشک بھی ہوتے ہیں ان کے ہچکیاں خود ہی سو دم توڑ جاتی ہیں وہ ہچکیاں لیتے لیتے اور سوتے ہیں اور ہچکیاں لیتے 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 آج تیرے حبیب کی اے میرے ماں آجانا یا اللہ آجانا آج تیرے حبیب ہوتے ہیں کس طرح تیرے معبوب کی امت سب ہو رہے ہیں یا اللہ لوگ بیڑ بکری کوئی تنا زوا نہیں کرتے جیسے تیرے معبوب کی امت کی چھوٹے بچے زوا کر غیروں نے زوا کیا تو ان سے کیا گلا ہمیں تو اپنوں نے زوا کرنا شروع کیا ہوا ہے خنجر بھی مسلمان کا ہے اور سینہ بھی مسلمان کا ہے یا اللہ یا اللہ یہ گولی چلانے والا بھی ایمان والا ہے جس کے سینے کے پاروں نے وہ بھی ایمان والا ہے یا اللہ تیرے نبی نے تو بڑے آنسوں بہائے تھے تجھے رو رو کے منایا تھا کہ میری امت کی حفاظت ہے اے میرے اے میرے کدھر جائیں تڑپ کے تیرے پاس آیا ہے تجھے بلانے آیا ہے تو آجا جیسے معصوم بچہ گلی میں پٹھتا ہوا روتا ہوا اببہ کے پاس آتا اببہ مجھے گلی والوں نے مارا ہے میرے ساتھ چلو یہ سارا مجمع آج روتا پیٹتا تیرے در پر آیا ہے کہ آج پوری دنیا کہ یا اللہ غیر بھی اپنا بھی اسی امت کو زبا کر رہا ہے آجا تو آجا میرے مالک تیرے آنے سے کام بنے گا یا اللہ یا اللہ یہ فرقوں میں بٹ گئے یہ فرقوں میں بٹ گئے یہ امت پر نہ چھوڑ گئے ایک دوسرے کو سلام کرنا چھوڑ گئے ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھنا چھوڑ گئے نفرت کی آگ میں شولے بن گئے یا اللہ اور یہ شولے آسمان سے باتیں کر رہے ہیں یا اللہ یا اللہ آجا نا اب کوئی نظر نہیں آتا جو امت کو اس گردام سے نکالے ہمارے حکمران بچارے ہماری طرح بیبس ہیں ہماری فوجیں ہماری طرح بیبس ہیں ہماری پولیس ہماری طرح بیبس ہے ہم بھی بیبس ہیں تو ہے چارہ گھر چارہ ساز قادر قدیر چابر جبار مہیمن ملک قدو سلام مومن اے سلام اے مومن اے مہیمن اے عزیز اے جبار اے متکپ تجھے تیرے خوبصورت ناموں کا واسطہ تجھے تیرے حبیب کے آنسوں کا واسطہ یا اللہ تو آجا آجا میرے رب اس اجڑی محفل کو آباد کر دیں اس اجڑی محفل اس ڈوبتی کشتی کو کنارے لگا دیں اس ڈوبتی کشتی کو کنارے لگا دیں یا اللہ یا اللہ ہمارے پاس کچھ ہوتا تو تجھے بیش کرتے غار میں تین آدمی پھنسے تھے اوپر پتھر آ گیا تھا انہوں نے تجھے اپنے عمل کا واسطہ دیا تو انہیں پتھر ہٹا دیا پر یہ سارا مجمع تجھے کیا بیش کریں چولی خالی اوپر سے پھٹی ہوئی کشکول خالی اوپر سے ٹوٹا ہوا کھوٹے سکھے لے کر آ گئے ہیں یا اللہ اس آس پر کہ تیرے دربار میں تو کھوٹا سکھا بھی چل جاتا ہے اور تو کچھ ہے نہیں تیرے نبی کا آنسوں کا واسطہ اور تو کچھ ہے نہیں ایک دفعہ تیرے نبی نے فرمایا تھا جنت البقی سے آتے ہوئے میرا جی چاہتا ہے میں اپنے بھائیوں کو دیکھوں تو صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ ہم آپ کے بھائی نہیں کہ نہیں تم میرے صحابہ ہو میرے بھائی وہ ہیں جو مجھے دیکھے بغیر میرا کلمہ پڑھیں گے اے میرے رب یہ سارا مجمع مرد و عورتوں کا وہی بیٹھا ہے جو انہیں تیرے نبی کو نہیں دیکھا پر کلمہ ان کا پڑھا ہے تجھے ایک مانا تیرے حبیب کو تیرا رسول مانا آخری مانا قرآن کو تیری کتاب جنت کو حق ملائکہ حق جہنم حق تورا زبور انجیل حق سوالاک نبی حق اے میرے رب صحابہ حق سارے جنتی ہمیں اپنا بنا لے ہم سے راضی ہو جاؤ مولا جیسے بچہ روتے روتے تھک جاتا ہے تو کہتا امہ میں تھک گیا ہوں اب تو میری سن لے اے میرے رب ہم بھی تھک گئے ہیں ہماری سن لے یا اللہ ہماری سن لے یا اللہ ہماری سن لے یا اللہ آجا 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 میرے رب آجا تیرے آنے سے کم ملک ہماری تدبیر خاک میں مل چکی ہماری آس ٹوٹتی چلی جا رہی ہے ہماری آس سی آس کی طرف کھچی چلی جا رہی ہے اندھیرے دیکھتے دیکھتے اجالوں کے آنے کی توقع دم توڑ رہی ہے خزان دیکھتے دیکھتے پہار بھولتی چلی جا رہی ہے آجا اے پہاروں کو لانے والے ہر رات پہ سورج نکالتا ہے امت کی رات پر بھی تو سورج لے آ اس گمراہی کی رات کو ہدایت کے سورج سے تبدیل فرما دے فرما دے فرما دے یا اللہ میرے دیس کی حفاظت فرما جہاں جہاں امت پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے سب کی حفاظت فرما سب کی حفاظت فرما سب کی حفاظت فرما ربنا اہتنا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرہ حسنہ وقینا غاب النار وصل اللہ تعالی لنبی الكریم آمین برحمت کے یا رحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ گوھرِ افشا دل برِ رحمت اللہ www.desakran.com جانے جہاں یا رجائی یا رجائی یا رجائی یا رجائی یا رجائی یا رجائی موسیقی